سلام میرے عزیز لیسنرز گہرا کش لیتے ہوئے وہ بندوں کو اشارہ کرنے لگا کہ اس کو ایڈوانس رکم دینے کے لیے لوکر کی طرف بڑھے اسی وقت دروازہ کھول کر میگن گرین سلیبلیس شرٹ اور وائٹ پینٹ میں چلتی ہوئی باپ کے سامنے آئی بروٹ نے سر اٹھا کر دیکھا پھر شارپ شوٹر کو اشارہ کیا کہ وہ باہر جائے اسے رکم مل جائے گی شارپ شوٹر نے سر ہلا کر تیزی سے سکندر کی تصویر میگن کی نظروں سے چھپائی اور اٹھ کھڑا ہوا کیا ہوا ہنی کوئی کام تھا مجھ سے بڑے پیار سے اس نے اپنی لارڈلی بگڑی ہوئی بیٹی سے پوچھا جو بابل گم چوباتے ہوئے بولی مجھے کٹیمن ڈرگز چاہیے اس کے بعد پر براڈ ایک دم جھٹکے سے دیکھنے لگا سیریس تھے میگن اب تم سکندر کے گم میں ڈرگز لینا شروع کر دوگی آرگو مات ایک دم میگن نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے تیجی سے کہا ڈیاد آپ کو لگتا ہے میں اتنی پاگل ہوں بس مجھے چاہیے اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے اور یہ کسی کون ہے میری فرنڈ کے بارفرنڈ کو چاہیے وہ پتنی کیا لکھا ہوئے وہ براڈ ٹوان کا فوجی ہے پورے ایک کروڑ دے رہا ہے مجھے لگا آپ کی بیٹی ہونے کے ناتے میں بھی کچھ کمال ہوں نام کیا ہے اس کا اور وہ تمہاری بجائے مجھ سے ڈیلنگ کر سکتا ہے تم ان چکروں میں نہ پڑو تو ہی بہتر ہے مجھے پیسے چاہیے دادی آپ دیتے ہیں کی نہیں اچھا سویٹی دیتا ہوں مگر خبردار جو تم اسے اپنے استعمال میں لائی میری بلا سے تمہاری دوست نشا کرے مگر تم نہیں کروگی اوف اوکے ڈیڈی اور ہاں آپ نے سکندر سے بات کی وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا لیکن فکر مت کرو بہت جلد اس سے بات کروں گا آخر کو میری پیاری سی ویٹی کو دکھ پہنچایا ہے اس نے سمجھانا تو بنتا ہے بھئی تم مجیل سے بات کرو وہ تمہیں دے دے گا اوکے لیو ڈیڈی اس نے آگے بڑھ کر باپ کا ماتہ چوما اور چل پڑی براڈ اس کے جانے کے بعد ہز پڑا تمہاری زندگی کا کان ٹاؤن اب شروع سکندر حدید عالم تم نے مجھے میرے باپ کی طرح کمزور سمجھا تھا یہ تمہاری سب سے بڑی بھولتی اب میں بنوں گا پورے گینگ کا گارڈ فادر وہ سگار کو زمین پہ پھینکتے ہوئے سکوچ کا سپ لینے لگا پھر ہستا شروع ہو گیا فرمشاہ کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا سکندر کے پورے جسم سکون سے ڈیلا پڑ گیا بلاکہ اس کی رے کو ساری تکلیفوں سے نجات مل گئی اب وہ بینہ تکلیف کے بڑے آرام سے بولے گی ہسے گی لڑے گی جب موقع ملے گا تو اس کی طرح ٹرامپل بھی کرے گی ڈاکٹر اس نے اس روم میں شفٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ ہی گھنٹے میں اسے ہوش آ جائے گا مگر وہ بول دو تین دن تک ہی سکے گی سکندر تو بس اسی انتظار میں تھا کہ کب وہ آنکھیں کھولے اور کب وہ اپنی دیوانگی اس پر لٹائے اسے بتائے کہ وہ کتنی بہادر لڑکی ہے اس نے اس کی خاطر کتنا کچھ سہا بس وہ جلد اجلد ٹھیک ہو جائے تو ساری خوشیاں اس کی جولی میں بڑھ دے گا اس کے ماں باپ اس کی سب سے بڑی خوشی ہیں وہ اس کو ان سے بھی ملوائے گا ہاں ان کو اس کے پاس رہنے بھی دے گا اس کے لیے اسے رمشاہ کے اببوسی مار تو کیا گولی بھی کھانی پڑی تو وہ خوشی خوشی کھائے گا ان کا حق بنتا تھا کمرے میں آئے اسے دیکھنے لگا وہ پور سکون انداز میں لے ٹیسو رہی تھی سکندر نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے قریب آیا اور ہاتھوں کی پوشت سے اس کے گال سہلائے I am so proud of you Ray تمہارے امی اببو تم پر فخر کریں گے تم بولو گی دیکھنا وہ تم کو بینہ تکلیف کے بولتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوں گے بہت زیادہ تمہاری خاطر ان سے میں مار بھی کھالوں گا Thank you so much آہستگی سے کہتے ہوئے وہ جھکا اس کے ماتے پہ پیار کی مہر سبت کرتا وہ سیدھا ہو گیا شکرانے کے نفل ادا کرلوں پھر تم نے اٹھنا ہے Otherwise ٹرامپل ہونے کے لئے تیار رہنا وہ کہتے ہوئے مسکر آیا اور واشروم کی طرف بڑھا اسی پلنرس جو اس کے واشروم جانے کے انتظار میں تھا تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آیا اس نے رمشا کو دیکھا وہ سو رہی تھی اس نے بڑی گندی نظروں سے رمشا کو دیکھا اگر سکندر نہ ہوتا تو میگن کے حکم پر اسے برباد بھی کر دیتا لیکن یہ وقت نہیں تھا اس نے جلدی سے انجیکشن نکالا اور رمشا کے بازو کو پکڑا وہ رمشا کے بازو کو عجیب انداز میں چھونے لگا پھر اس نے اسے انجیکٹ کیا بائی بائی سلپنگ بیوٹی وہ مکاری سے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو ہاتھ لگانے لگا پھر اسے محسوس ہوا سکندر نے ٹاپ آف کر دیا ہے وہ کسی بھی وقت نکلنے لگا تھا وہ تیزی سے چل پڑا اسی پلسک اندر دروازہ کھول کر باہر آیا اس نے دروازے کی طرف دیکھا پھر ایڑکٹ دیکھنے کے بعد اس نے سوئی ہوئی رمشا کو دیکھا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی اندر آیا تھا رے صحیح کہتی ہے اس کی وجہ سے میں اپنا دماغ خراب کر دوں گا وہ واپس دوبارہ اندر چلا گیا وہ اپنی گاڑی اندر لاتے ہوئے سائٹ پہ پارک کر کے اترا اس نے دیکھا پہلے جو وہ چیختہ چلاتا تھا ایک دم اس کے آگے دبنا شروع ہو گیا اس کے اندر ہمر نے اتنا خوف پیدا کر دیا تھا جو وہ کہتا تھا وہ خموشی سے پٹا پٹ وہ کام کرتا تھا سیدھا اندر جانے کی وجہ وہ اس کے پاس آیا کتنی دیر ہوئی ہے تمہیں ورزش کرتے ہوئے ضارور نے اسے دیکھتے ہوئے مڑا سر اس نے حیرت سے ہمر کو دیکھا ہمر نے سر کو ہولے سے ہلایا آپ اس وقت میں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو سر دس منٹ ساری روٹین کو ویسے ہی فالو کیا ہے جیسے میں نے کہا تھا یس سر شوٹنگ کی پریکٹس کی یس سر تبیت خراب ہوئی نو سر تفصیل سے بتا ہمر نے اپنی بڑھتی ہوئی لمبی داری پہ ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا سر صبح سے لے کر اب تک میں خود کو فریش محسوس کر رہا ہوں نہ مجھے رونا آیا نہ میرا دل خراب ہوا نہ مجھے گیر ضروری نید آئی ہاں گرمی لگی تو تین دفعہ شاور لیا ہم گوڈ ضرورت کے وقت لیا کرو شاور پاگل نہیں بننا انسان بننا ہے جی سر ہمر نے اپنی جیب سے ڈرگ کا پاکٹ نکالا اور سامنے زمین پہ پھنکا یہ دیکھ رہے ہو نا پتہ ہے نا یہ کیا ہے جی سر تمہاری بربادی یا تمہارا سکون میری بربادی اسے سکوننا چاہتے ہو یا اس پہ لانت بھیجنا چاہتے ہو اس پہ لانت بھیجنا چاہتا ہوں ہم یہ لو اس نے ریوالور اپنی جیب سے نکال کر اسے گھمایا ختم کر دو اور خود کو اصل میں پرسکون کرو محسوس کرو زارون نے بنا پہلے کی طرح ہچکچائے اس سے گن لی اور سامنے بڑے سے بلاک کو بنا کام پہ شوٹ کیا ہمارے کے ٹریننگ کی وجہ سے وہ کافی بدل گیا تھا نہ صرف وہ ٹھیک ہو رہا تھا بلکہ اس میں ڈسپلن آ رہا تھا وہ خود کو وقت کے ساتھ بے خوف نیڈر محسوس کر رہا تھا مضبوط بھی گوڈ جو اب تم کھانا کھا سکتے ہو یاد رہے اوور اور اندر ایٹنگ نہیں صحیح پراپر کھانا کھانا ہے اوکے سر تینکیو سر ہمار مسکر آیا اس کی کالی اور سفید آنک فخر سے چمک اٹھے اس کا کندہ تھپک کر بولا جاؤ وہ زارون سے گن لے کر مسکر آتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا اندر پہنچ کر اس نے لائٹ آن کی اور بینہ رکے ناک کی سید میں چلتا وہ تیہ کھانے کی طرف بڑھا لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے اپنے چہرے کے سخت تاثرات پہ وہ کافی خطرناک دکھائی دے رہا تھا اس کی کالی اور سفید آنکیں گہری سوچ میں گن تھی نیچے پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھ جارے اور فون کی ٹارچ آن کر کے اس نے لائٹ آن کی پورا تیہ کھانا روشنی میں نہا گیا زنجیروں سے باندھا وسیم نے اپنی آنکھیں روشنی کی چوبن سے کھولتے ہوئے دوبارہ بند کر دیں پھر اس کے خوشک ہونٹوں نے ہلکی سے جنبش کی لائٹ بند کرو ہمار اسے دیکھتا رہا پھر ہسا سوری بچے تمہیں اٹھنا پڑے گا بے شمار بچوں کے زندگیوں میں اندھیرے لانے والے کو روشنی سے کیوں چوبن ہونے لگی تمہیں تو ان کے زندگی برباد کر کے خوشی ملتی تھی پیسے کی چمکتی روشنی تو تمہاری آنکھوں کو سراب کرتی تھی تمہاری اندھیرے سے بری زندگی کو اجالوں سے بھرتی تھی مگر یہ کیا آج تمہیں ان روشنیوں سے الجن ہو رہی ہے یہ روشنی تو تمہارا مقدر ہے یار امبریس اٹ انجوائے اٹ بری مجھے انجوائے نہیں کرنا لائٹ بند کرو وہ خوش گلے کو کھنکھار کر چیکا تھا ہمر ہس پڑا نو اب یہ کھلی رہے گی اور یہ تب تک نہیں بند ہوگی جب تک تم اپنے کارناموں کو میرے سامنے نہ دھو رہا جیسے ہی تم اپنے کارناموں کو اپنے جرم کا اعتراف کرو گے میں یہ عذیت ختم کر دوں گا کون ہو تم کیا چاہتے ہو دنیا مجھے حداد عظیم کے نام سے جانتی ہے لیکن تم مجھے ہمر ہی کہو تو بہتر ہے جیب میں ہاتھ ڈالے وہ لمبے بالوں والا شخص اور کوئی نہیں حداد عظیم تھا گھڑی کو دیکھا پھر اس نے اپنی رے کو دو گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے لیکن رمشہ کو ہوش کیوں نہیں آ رہا تھا مکمل ہوش تو نہ آیا کم سے کم ہلکی سے جنبش تو کرے یہ کیا بے جان شیع کی طرح لٹی ہوئی ہے سکندر اس سے زیادہ گھٹیا بات تمہارے ذہن بھی نہیں آ سکتی تھی خود کو ڈپٹ کر وہ اٹھ کر رمشہ کے قریب آیا رے پرنسس اس نے رمشہ کا ہاتھ پکڑ کر ہولے سے ہلایا یار کتنا سو ہوگی اٹھ جاؤ میں پاگل ہو رہا ہوں رمشہ نے کوئی ریسپونس نہیں دیا تمہیں پتہ ہے تم کتنی ظالم ہو ایک دفعہ اٹھ جاؤ کیسے صدہ کرتا ہوں میں تمہیں میگن کو بلاؤں اس نے شرارت سے انگلی سے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا نوٹ ویر یار اب تو اٹھ جاؤ ٹرامپل کرو مجھے یار مجھے گبرہت کیوں ہو رہی ہے سو رہی ہوگی ابھی تو اس کا آپریشن ہوا ہے لیکن دو گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے پتہ کرتا ہوں میری رے کو اب تک ہوش کیوں نہیں آ رہا تم تو کہہ رہے تھے کہ دو ڈائی گھنٹے کے اندر وہ آنکھیں کھول لیں گی مگر تین گھنٹے ہو گئے ہیں رمشہ کو ہوش ابھی تک کیوں نہیں آیا بہت سو ریلاکس کافی تیر سے آنکھیں کھولتے ہیں انیستیزیا کا ان پر زیادہ اثر ہو جاتا ہے بھاڑ میں گئی تمہاری لوجک میری وائف کو چیک کرو نرس پہ وہ چل آیا تھا نرس نے آگے بڑھ کر رمشہ کی نفس ٹٹولنی چاہی کہ سکندر نے اس کی گردن دبوچی آگے مت بڑھو سیدھا جا کے ڈاکٹر فیونا کو بلو نہیں سر اس کی زورت نہیں ہے میں دیکھ لیتا ہوں سکندر نے ٹویسٹڈ بلیڈ نکال لیا اگر تم چاہتے ہو کیوں کر رہے ہو اور یہ کیا رمشہ اٹھی نہیں نرس میڈن کے چہرے پہ پسینہ آ گیا رے آنکھیں نہیں کھول رہی تم لوگوں نے کہا تھا وہ دو گھنٹے میں اٹھ جائے گی تین گھنٹے ہونے والے ہیں فیونا کا چہرہ سفید ہو گیا کیا مطلب سکندر سکندر ساکیت ہو گیا فیونا تیزی سے رمشہ کے پاس آئی اس کی نفس ٹٹولی اور پھر چیکھی ایمرجنسی رمشہ کو کسی نے کیٹرمین انجیکٹ کر دی ہے سکندر کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا اس ڈرگ سے تو رے کی جان جا سکتی تھی نہیں نہیں اس نے اپنی گردن اور سینے پہ ہاتھ پھیرا اس کو اندر اتنی تنگی اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گا جاؤ فوراں ڈاکٹر ڈاکٹرز کو بلاؤ فوراں فیونا چیکھی سکندر تیزی سے رمشہ کی طرف آیا نہیں پلیز نہیں رے آنکھی کھولو مجھے عذیت مت دینا سکندر اسے پلٹنا پڑے گا سکندر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے میں بتا رہا ہوں اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے میں آگ لگا دوں گا ساری دنیا کو سب کو ختم کر دوں گا اس درد سے بھری دھاڑ سے تو پورا ہسپٹل ہل گیا تھا سکندر ٹرن ہر سکندر نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اسے الٹا کیا پھر وہ دوبارہ اسے واپس پوزیشن میں لانے لگا کہ فیونا نے اسے روکا نہیں اس کی سانسیں رک جائیں گی کپو پاگل مت بنو اسے سی پی آر دینا ہے برنہ یہ مر جائے گی نہیں اسے کچھ نہیں ہوگا رے آنکھیں کھولو رے وہ بلکل رونے والا ہو گیا اتنے میں تین چار ڈاکٹرز بھاگ کر آئے اس کو سانس نہیں آ رہا سی پی آر پہلی دیتے ہیں اس کے سکندر کو پیچھے دھکیلا گیا وہ آگے اس کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن وہ اس سے بلکل دور جا رہی تھی ایک منٹ وہ اس کے قریب تھی بلکل ٹھیک اور دوسرے پل مجھے اس سے دور مت کرو وہ بال کھینچتے ہوئے چیکا تھا وہ ان کے درمیان آنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے روک رہے تھے رے کے جس میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہو رہی تھی سکندر کے مو سے درد پری سسکی نکل گئی سر پلیز دو رہیں میم کی جان کو خطرہ ہے ڈاکٹر کیپ نے اسے تیزی سے کہا سکندر نے اس کے کالر کو پکڑا جلد از جلد اس کو ہوش میں لاؤ چاہے اسے میرا خون دینا پڑے میری سانسے دینی پڑے میرے جسم کے ایک ایک عزو دینا پڑے میں دوں گا بس اس کو ٹھیک کرو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں اور ان سے آنسوں بہے جا رہے تھے اسے بلکل پرواہ نہیں تھی پرواہ تھی تو اس کی رے کی رمشہ کو اب سیدھا لٹا کر اکسیجن ماسک لگا دیا گیا تھا فیونا نے ایک لمحے سکندر کی حالت دیکھی تو اسے ترس آیا وہ گٹنے کے بل گر چکا تھا اور رو رہا تھا وہ مضبوط خطرناک اور بہادر کاپو رو رہا تھا پلیز رے مجھے بچا لو پلیز میں مر جاؤں گا سکندر پلیز باہر چلے جاؤ تم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو سکندر نے فیونا کو گسے سے دیکھا پھر وہ کھڑے ہو کر چیخا تھا میں یہاں مر رہا ہوں اور تم کہہ رہی ہو میں تکلیف میں ہوں وہ اسے کہتے ہو بیر مجھے کے پاس آیا رے پلیز تم زیادتی کر رہی ہو تم نے کہا میں نماز پڑھنا شروع کر دوں میں نے شروع کر دی تم نے کہا میں شراب پینا چھوڑ دوں میں نے وہ بھی کر چکا تم نے کہا میں کسی کو بلا وجہ ٹرامپل نہ کروں آج کے دن میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا سارے کام مجھ سے کروا کے اب تم مجھے چھوڑ کر چا رہی ہو کس ٹیٹنگ ہے پلیز میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو دنیا نے کم زیادتیاں کی ہیں میرے ساتھ رے اٹھو اپن یور ڈیم آئیز گیو می این اکسیجن آئی کانٹ ڈریت ریمشا پلیز ہاتھ جوڑتا ہوں میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں پلیز مجھے چھوڑ کر مجھ جانا رہے میں سب کچھ چھوڑ دوں گا سب کچھ اس کی برداشت ختم ہو گئی اور وریمشا کے کندے پہ سر رکھے بچوں کی طرح رونے لگا پلیز مجھے صوفی اور امی کی طرح چھوڑ کر مجھ جاؤ پلیز تمہیں پریشانی تو نہیں ہوئی نا چاچو نے ٹھیک سے خیال تو رکھا تھا نا تمہارا دورینا کپڑے بیک سے نکالتے ہوئے سامنے بستر پہ بیٹھی بکت سے بولی جو پیپر سالف کر رہی تھی بختاور نے دورینا کی بات پہ اپنے سر اٹھایا سچ پولنوں آپی یا آپ کا دل لکھنے کے لیے جھوٹ پولنوں دورینا ایک دم رکھ کر اسے دیکھنے لگی کچھ ہوا تھا میرے پیچھے سچ سچ پتانا میں کسی کو نہیں بخشوں گی آپی کیا آپ کے چاچو نے کبھی آپ سے کچن ساپ کروایا ہے دورینا نے حیرت سے دیکھا کیا مطلب آپ پس بتائیں نہ بختاور پین کو گھماتے ہوئے عام سے لہنچے میں ان سے پوچھتے لگی نہیں وہ کمرے سے باہر نکلتے تو کوئی کام ہم سے کرواتے میرے ٹائم پہ ہی اس آدمی کو اپنے سو کالڈ گار سے ضرور نکلنا تھا ضرور میری چھوٹی عمر اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا اس نے وہ سوچ میں پڑی پھر بولی اچھا تو کیا انہوں نے آپ کو زبردستی لائٹ بند کروا کر ہورر مووی دکھائی ہے دونٹ ٹیل می چانچو نے یہ دو کام تم سے کروائے ہیں میں ابھی انہیں بتاتی ہوں وہ جانے لگی جب بخت نے دورینا کو روکا ارے ارے پیچھے تو سہی ابھی تو اور بھی کچھ بتانا ہے ہاں بتاؤ میں پھر ان کی اچھی طرح سے خبر لیتی ہوں پھر ایسے سوالوں کے ذریعے بخت حداد کی ایف آئی آر کھٹوا چکی تھی دورینا لب دبائے سنتی گئی بس کل شاید میرا مو بند کرنے کے لیے میرے لیے آئیس کریم اور برگر لے آئے اب آپ ہی بتائیں آپ ہی ایسا کوئی چھوٹی بچی کے ساتھ کرتا ہے کیا اس نے بلی جیسی آنکھیں نکال کر دورینا سے پوچھا یہ کام وہ سکندر کے ساتھ کیا کرتی تھی جب اسے کسی کی پٹائی لگوانی ہوتی تھی ہنان کو کیوں نہیں بتایا ایک تو ہنان بھی نہ اکیلے تمہیں چھوڑ دیا چاچو پہ تو مجھے حیرت ہو رہی ہے سمجھ آ گئی انہوں نے اسی لیے ایسا کیا ہوگا تاکہ میں ایسی ریکویسٹ ان سے دوبارہ نہ کروں تمہیں مجھے کام کر کے تمہیں مجھے کال کر کے بتانا چاہیے تھا چندہ اب بیٹھو ابھی سیٹ کرتی ہوں جا چکو ارے نہیں آپی وہ بہت گسے والے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں اگر کسی کو بتایا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے دورینہ کا تو گسے سے چہرہ ہی سرک ہو گیا بیچارے سکندر بھئیہ نے اعتبار کر کے اپنی بخت کو چھوڑ کر ہماری مشی کا علاج کروانے کے لئے گئے ہیں اور ایک میرے چاچو بس اپنے گم میں سب کو پیست رہیں گے دورینہ نے آگے بڑھ کر وخت آور کو اپنے ساتھ لگایا اس کا سر چوم کر بولی تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہوں اگر تمہیں کوئی کچھ کہے گا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی خواہ وہ شخص میرے چاچو ہی کیوں نہ ہو بہت شرمندہ ہوں میں چاچو کی طرف سے ارے اپی آپ سوری مت بولیں میں تو بس آپ کو پتانا چاہتی تھی کہ شاید وہ دل کے برے نہ ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا سلوکیا ہو اکثر ایسے گھر کے بھائی اور چاچو وغیرہ تنگ کرتے رہتے ہیں اپنے پلان کو کامیاب دیکھ کر وہ خوب ڈانس کرنا چاہتی تھی مگر ادھکاری کو مگر ادھکاری کو فی الحال قائم رکھنا تھا ورنہ پھر کیا وائدہ ایسے ٹرامے کا جس میں حدات کو چند باتیں نا سنائی جائیں اللہ بچے پاگل ہو گئے انگلی کے یار سن لو بس ٹھیک ہے اس کے بعد نا ٹائم نہیں ہے یہی ریکارڈنگ کا وقت ہے اب بچے کھیل رہے ہیں اب ان کا شور آئے گا تو شور کو چھوڑنا اور میری آواز پر فوکس کرنا تنگ کرنا الگ ہے یہ تو سرہ سر بیزتی ہے میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاتی خیر لوں گی میں خبر سب سے پہلے تو اپنے میاں کی ہی لوں گی کیا برائی ہو رہی ہے میری ہنان کمرے کے اندر داکل ہوتے ہوئے اس کے آخری جملے کو سن کر شرارت سے بخت سے پوچھتے لگا نہیں نہیں آنی ماما آپ بھی تو آپ کی طریفیں کر رہی تھی ویسے اس وقت آپ کو گھر میں دیکھ کر عجیب لگ رہا ہے بخت مسکرا کر ہنان کو دیکھتے ہوئے بولی کیوں بھئی گھر میں ہی ہوتا ہوں یہ میری بیوی سے پٹائی لگوانے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا ان کو چھوڑیں بیسے ہانی ماما بیری بیٹ آپ نے ایک تو بڑی سادگی سے شادی کی آپی سے ماما نے تو چلی میری زد پر اچھا سوالیمہ کروا لیا آپ تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے ارادہ کم ہے اور آپی کو کہیں لے کر نہیں گئے یہ بھی چھوڑیں آپ نے کیا اپنے کام سے شادی کی ہے یا آپی سے یہ تو آج آپ کو گھر پہ دیکھ کر تو حیرت ہی ہونی تھی کس کی گیرت کو لڑکا رہی ہو بخت جنہیں کوئی احساس نہیں ہے کسی کا دورینا نروٹھے پن سے کہتے ہوئے علماری کی طرف بڑھی اوہو یہاں تو پورا کیس بنا ہوا ہے اور لڑکی تم مجھے اکیلے میں نہیں کہہ سکتی تھی میری پیاری سی بیگم کے سامنے کہنا ضروری تھا نہیں تو آپ موجود ہوں تو کہوں نظر ہی آج آئے ہیں برنہ سارا دن باہر ہائے کہیں آپی انہوں نے دوسری شادی تو نہیں کر لی دورینا نے جھٹکے سے ہنان کو دیکھا ہنان تو بھوکھلا ہی گیا توبہ استقفار کیا بول رہی ہو تم سکندر سے ہی کہتا ہے شیطان کی کھالا ہو ہنان نے بختاور کو گھرتے ہوئے گسے سے کہا نہیں گلد کیا کہا ہے اس نے ضرور ان کی آپی نے شادی کروا دی ہوگی مجھے تو ویسے ہی ناپسند کرتی ہیں وہ بختاور بی بی یہاں سے آپ کو فورا جانا ہوگا برنہ میں آپ کا کیمہ بنانے پر مجبور نہ ہو جاؤں ہنان کو بہت غصہ آیا انگلی اٹھا کر اس نے بخت کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی نراز بی بی کو دیکھا آپ بے شک میرا کورما بنا دیں ہانی ماما مگر آپی کے لیے مجھے سٹینڈ تو لینا ہے ایسے بالکل نہیں چلے گا اب آپ پر ہے اپنی ڈیوٹی یا اپنی بیگم ہنان نہ چاہتے ہوئے بھی ہز پڑا وقتاور کے چہرے پہ مسکراہت آ گئی دورینہ نے علچ کر دونوں کے انداز کو دیکھا میں جا رہی ہوں اور آج کی تاریخ میں آپ ہر کس ڈیوٹی پر نہیں جائیں گے ورنہ میں آپ کے باس کو کال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی کچھ رکے انہیں تم بالکل نہیں صدر ہوگی نانی اممہ جاؤ اب تم کباب میں ہڈی تو نہ بنو وہ بولتے ہوئے دورینہ کے قریب آیا ارے سبر تو کر جائیں اب اتنی بھی کیا بیتابی جانے تو دیں بچی کو وہ ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھتے جلدی سے کتاب اٹھا کر یہاں سے بھاگی اب مجھے بتاؤ کیا کروں اس لڑکے کا بروٹس تو اپنا فون نہیں اٹھا رہا پتہ نہیں کس مسئیبت میں مجھے پھسا دیا ہے اس نے تیہ کھانے میں بند کیا ہے اسے میں نے بہی لائٹ سا ٹوٹشٹ دیتا ہوں زارون کی پروگریس ہاں کافی پوزیٹیو ہے پروٹس نے کہا تھا وہ اس کے حوالے سے بہت سے بات کرے گا پھر اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے گا وہ ہسا تین مہینے لگ گئے مجھے اس بچے کو سیدھا کرنے میں اور تم کہتے ہو آسان کام تھا کیا آسان کام ہے حداد تیزی سے مڑا بکتاور کتاب سینے سے لگائے اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں اس نے کہتے ہوئے فاند بند کیا وہ کچھ کہنے لگا تھا جب بکتاور اس سے پہلے ہی بول بیٹھی ایک بات پوچھو آپ سے جی کہہیے کیا پوچھنا ہے آپ نے مجھ سے حداد حسب توقع نومل لہچے میں اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے بولا آپ مجھے فارق لگتے ہیں اور نہیں بھی لگتے اس کی بات پر حداد نے اسے الچ کر دیکھا ماتھے پہ بل لائے اس نے نیلے کرتے اور وائٹ تنگ پجامے والی لڑکی کو دیکھا جو فرنچ نوت بنائے اپنی عمر سے بڑی اور چھوٹی بھی لگ رہی تھی عجیب ہی عجوبہ تھی کیا مطلب ہے آپ کی اس فضول گوئی کا نہیں بس ذہن میں آیا تو پوچھ لیا ویسے بڑی عجیب بات ہے آپ کو گسہ نہیں آیا وہ اپنے پیروں کو اونچا کر کے پھر نیچے کرتی پھر اونچا کر کے پھر نیچے کرتی حداد کو بڑی الجن ہوئی مگر اس نے تاثرات کو بڑا نورمل رکھا میں ایک سٹوپیڈ سی ٹین ایجر کی وجہ سے روزانہ اپنا خون جلا کر ہاتھ اٹیک نہیں کروا سکتا وقت آور مسکرائی وہ دونوں اس وقت لون میں موجود تھے ہناند کے کمرے کے ساتھ ہی بڑا سبر آمدہ تھا جہاں سے گزرتے ہوئے اس نے سامنے جولے کے پاس کھڑے حداد کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں اس کے پاس چلی آئی پیسے میری ناکس اکل یہ کہتی ہے کہ خون جلانے سے ہاتھ اٹیک نہیں ہوتا نس رک جانے سے ہاتھ اٹیک ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی تعلیم نے مجھے خاص سامنی ایس کیا ہے اس کے ڈاکٹر صاحب کہنے پر حداد نے اپنی مٹھیاں بینچ کی لیکن وہ اس لمحے اس پہ اپنا غصہ نہیں اتارے کابل کے کچھ دنوں اس پہ اپنا غصہ نکالنا ہی نہیں ہے مائی گوڈنیس یہ چپ مجھے حضب نہیں ہو رہی دورینا آپی کی تو بڑی دہشت ہے بھئی انہوں نے قدم کیا رکھا آپ تو بالکل سیدھے ہو کر رہ گئے اسے حداد کو گستہ دلانا تھا دا کہ ہانی ماما اور آپی دونوں اس کو ٹھیک تھاک سنائے لیکن ایسے اثار اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے ایک دم وہ حنام سے کچھ کہنے لگی کہ اس کی کتاب کے اندر موجود فون بجنے لگا اس نے بک سے فون نکالا حداد نے اسے اپنی بھویں اوپر کرتے ہوئے دیکھا کہیں اس کی کزن کی گول نہ ہو پڑنا میری برداشت ختم ہو جائے گی میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں ڈیم حداد فوکس ہاں ہیلو بات ہوئی تمہاری ان سے کیا مطلب یا میری بلکل بھی تیاری نہیں ہے بائیولوجی میں میں نے فیل ہو جانا ہے اس کے پریکٹیکل کی کلاسز بھی ماما نے لینے نہیں دی اب میں کیوں کروں رہنے دو جب فیل ہو جاؤں گی نہ تب ان سب کو پتہ لگے گا کہ میرا کتنا وقت ضائع کروایا ہے رکھو اب گسے سے اس نے فان کاتا اور حداد کو دیکھا جو پینٹ کی جیوہ میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا اس کی لمبی داڑھی ٹریمڈ لگ رہی تھی اس کے پونی سے بندے ہوئے بال پر لگی جیل کافی صاف شدری لک دے رہی تھی وہ بلو شرٹ اور کھاکی پینٹ میں کافی اچھا لگ رہا تھا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیوں آپ اس مسئلے کو بگاڑیں گے بختاور کو پہلے ہی اپنے ٹیوٹر نہ ملنے پر گصہ چڑھا ہوا تھا حداد کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا حداد زندگی میں پہلی دفعہ کھل کر مسکر آیا نہیں کوشش کروں گا اس کو حل کر سکوں اس کے نرم لہجے پہ بختاور کو جھٹکا لگا یہ انہیں ہوا کیا ہے کیا میرا کچھ صاف کرنے پہ یہ آدمی اتنا خوش ہوا ہے کہ اب میرے سے انسانوں کتنا پیش آ رہا ہے اور مسئلے کا لیکنن آپ میرے ہی ہاتھوں سے کروائیں گے اب وہ ہس پڑا بختاور تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی یہ حداد ہی ہے نا یا اللہ یہ ایگزیمز مجھے پانگل نہ کر دیں انسان کو اپنے مسئلے خود حل کرنے چاہیے اسی بھی مزہ ہے اسی میں سکون ہے اور تو اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کو مشکل وقت میں بھی کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جتنا خود یہ عجیب ہے اس کی بات تو اس سے بھی بڑی عجوبہ زندگی میں کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے آخر کو انسان کو معشرتی حیوان کیوں کہا گیا ہے حداد نے گہرا سانس لیا اور جا کر جھولے پہ بٹھا بختاور کھڑی اسے دیکھتی رہی آج کر کے زمانے کی حوالے سے بات کریں تو انسان معشرتی حیوان کے بجائے صرف حیوان بن کر رہ گیا ہے جسے صرف اپنی پڑی رہتی ہے اپنی ضرورت پوری ہو اپنی انا قائم رہے بس میں میں اور میں یہ میں خوش رہے پاکستانی دنیا جائے بھاڑ میں اس کا لہجہ کافی نرم تھا مگر الفاظ بڑے کرخت تھے بختاور اسے گوھر سے دیکھنے لگی وہ جتنا باہر سے مضبوط گسے والا دکھائی دیتا تھا اندر سے پتہ نہیں کیوں اسے بہت ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا بریکٹ تم بینہ بخت مد بھولو یہ آدمی تمہارے ساتھ ہمیشہ سخت رہا ہے آج ایک دن تم سے اچھے سے بات کرنے سے تم اچھا آدمی اسے نہیں سمجھ سکتی بریکٹ ویسے اتنا برا بھی نہیں ہے اس نے میری جان بچائی تھی اسے میری فکر تھی اور وہ رات کو میرے لئے کھانا بھی لائے تھا خیر بریکٹ وہ ایک دم ہوش میں آئی آپ کو کوئی پڑھائی کی پریشانی ہے حداد نے اسے کہا ہے انہوں نے ضرور کوئی صحیح والا نشا کیا ہے کہیں کہ اچھے تو نہیں بن رہے جان بوچ کر تاکہ میں درینہ آپی سے ان کی شکایت نہ لگاؤں نہیں تو مجھے بھلا کیوں پریشانی ہونی ہے اور آپ کیا زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے سوائے میرا مزاک اڑھانے کے چلیں آپ کی نظروں میں بیسے بھی ایک ناکارہ آدمی ہوں جس سن کر کوئی حیرت نہیں ہوئی بیسے آپ ایسے کوئی بیچ کہتی تو زیادہ بہتر تھا آپ کی بارہ داد نے بربوڑاتے ہوئے کہا یہاں میں مزید کھڑی رہی آپ کے ساتھ تو میں نے باقی سبجیکٹ میں بھی فیل ہو جانا ہے پتہ نہیں اپنا دماغ خراب کرنے کے لیے آپ کے پاس کیوں آتی ہوں کیونکہ میری کریسماتک پرسنالیٹی آپ کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے اس کے جوگ پر وختاور جو جانے والی تھی موڑی کتنا اچھا جوگ کر لیتے ہیں آپ روزانہ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد ایک بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا کریں آپ ان کو تو ابھی بتاؤں گی گھر کا ایسا حشر کروں گی کہ دورینا آپ بھی ان سے صفائی کروائیں گی اوچ اپنی سوچ میں گھم وہ جانے لگی جب اس کے پیروں میں کچھ چوبن محسوس ہوئی نیچے جھک کر دیکھا تو کنگ کر پاؤں میں آ گیا تھا پیر کو جنجوڑ کر وہ جانے لگی کہ ایک دم رکھی اور نیچے کی طرف دوبارہ دیکھا تو ایک دم ساکیت ہو گئی ہری بری گھاس کے درمیان وجود اس نے پینڈنٹ دیکھا جو ہرکیولیس نے اسے پہننے کے لیے کہا تھا اس کے چین ٹوٹی ہوئی تھی اس نے اوپر دیکھا پھر دوبارہ پینڈنٹ کو اس نے گھوم کر ہدات کو دیکھا پھر دل میں پتہ نہیں کیا سوچا کہ جھک کر پینڈنٹ اٹھاتے ہوئے اس نے پیسنا کیا ہاں اب اسے یہ کرنا تھا رمشا کی کوئی خیر خبر اس کا اپریشن تو ہو گیا ہے نا دورینا ہنان کے ہاتھ پہ انگلی سے کچھ پیٹرن بنا رہی تھی تو سوچتے ہوئے بولی ہنان جو اس کے ساتھ بیٹ پہ نیم دراز ٹی وی دیکھ رہا تھا بولا ہونا تو آج تھا مگر ابھی تک سکندر نے فان کر کے بتایا نہیں مجھے پتہ بھی ہے تمہیں کہ پاگل آدمی ہے سارے ہوش بولا بیٹھتا ہے شاید رات کے دوران کر دے پتہ نہیں کیوں ہنان مجھے در لگ رہا ہے سونے سے پہلے آپ بات تو کروا دے میری ہنان ایک دم ہس کہ اسے دیکھنے لگا جو بیٹھی ابھی تک اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھ رہی دی تمہیں توجہ نہیں دیتا تو تمہیں پرابلم ہونے لگ جاتی ہے جب دینے لگ جاتا ہوں تو ایک دم سکندر اور ریمشاہ آٹا بگتے ہیں چاہتی ہے کیا ہو تم لڑکی میں بس تسلی چاہتی ہوں آپ کو پتہ ہے پپو کو دیکھ کر میں ویسے ہی اپسٹ ہوگی پتہ نہیں وہ کب آئیں گے جب میشی اپنی امی ابو پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب میشی اپنے امی ابو سے ملے گی ہنان مسکراتے ہوئے ایک دم سنجیدہ ہو گیا سیدھا ہو کر اس نے ہیڈ بورٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے دبایا اسے بڑی اچھی بات اور کیا ہوگی کہ ریمشاہ اپنے پیرنٹ سے مل لے گی لیکن نقیقت میں دیکھا جائے دورے تو اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی ہو نہیں سکتی یہ ریمشاہ اور سکندر کے زندگی میں تباہی لانے والی بات ہے تمہیں پتہ ہے ریمشاہ سکندر سے ساری بات بنوا لیتی ہے وہ گدھے انسان سے یہ بھی اگر کہیں گی کہ کوئے میں چھلانگ لگا لو تو وہ لگا لے گا وہ بھی بینہ سوچے سمجھے تو وہ کیوں نہیں کہتی کہ اس کے ماں باپ سے ملوا دو جو شخص اس کو چند دنوں کے اندر اپنے ساتھ رشیاں لے کر چلا گیا پھر تو یہ کراچی تھا اور وہ دونوں کراچی کے ذریعے ہی رشیاں گئے ہیں مگر ایک بار بھی ریمشاہ نے سکندر سے یہ بات نہیں کہی کیونکہ اس میں دونوں کا نقصان تھا سب سے زیادہ سکندر کا درینہ ایک دم بچ سی گئی اس کی بات سن کر تو کیا ریمشاہ کبھی اپنے پیرنٹ سے نہیں ملے گی کیا ساری زندگی ریمشاہ کے امی ابو گھٹ گھٹ کر عذیت میں مر جائیں گے اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو مگر درے حقیقت پڑی کروی ہے جو جیسا چل رہا ہے فیلحال چلنے دو اللہ سب بہتر کرے گا اگر قسمت میں ریمشاہ کا اپنے ماں باپ سے ملنا ہوا تو وہ دونوں مل لیں گے ایک دم فون کی بیل سے وہ دونوں چونک اٹھے ہنان نے بیٹ سائی ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر دیکھا تو فیونا کا میسیج آیا ہوا تھا میسیج کو پڑھتے ہوئے ایک دم پہلے تو اس کے ماتے پہ الجن بری لکیریں آئیں مگر جب پڑھتا گیا تو اس کا چھیرہ سفید ہونے لگا کیا ہوا ہنان سب کیاریت تو ہے ہنان نے ایک دم اس کی بات پہ اپنا سر اٹھایا پھر فون کو دیکھا بیسے آپ مجھے اپنے حرکتوں سے حیرت میں مبتلا کر رہے ہیں شرینہ نے آرڈر دینے کے بعد سامنے بچے حداد کو دیکھتے ہوئے کہا جو ارد گرد نظارے کو دیکھ رہا تھا شرینہ کی بات پہ ہنان نے اسے دیکھا اس نے آئی سائٹ گلاسز پہنی ہوئی تھی جس کا شیڈ ذرا سا ڈاگ تھا جس سے اس کی سفید آخمت وجہ نہ ہو پائے کیسی حرکتیں حداد نے الہج کر بچھا بھئی آپ تو کسی بندے کو مو نہیں لگاتے تھے مگر اب تو یہ عالم ہے کہ ایک بورنگ سی ڈاکٹر کو ڈینر کی آفر کر دی حیرت کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے حداد ہلکا سمسکر آیا پھر سنجیدگی سے بولا نہیں ایسی بات نہیں ہے بس آپ سے کچھ کام تھا مجھے لگا شرائط آپ میری مدد کریں گی تو سوچا تفصیل سے ٹھیک لگا ہم مگر مجھ سے کیا کام آپ کو ڈاکٹر اور اس سے ریلیٹیڈ سیچڑ نہیں تھی حداد جو گلاس میں پانی ڈال رہا تھا ایک تم اسے دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی سچ کہوں حداد نے عجیب سے لہجے میں پانی کے گلاس کا سپ لیا جی کہیے وہ مسکرائی مجھے اس پروفیشن اور بدزاد ڈاکٹر سے شدید نفرت ہے مگر مجبوری نام کی بھی دنیا ہے جو نبھانی پڑتی ہے اس کے لہجے میں ایک عجیب سی آنچ تھی جس پہ شرینا کی مسکراہت قائب ہو گئی اسے حداد کی بات سے زیادہ اس کے تاثرات عجیب لگے تھے حداد کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی کرخت ہو گیا تھا تو ہولے سے حس کر بولا تھا مزا کر رہا ہوں مجھے بھلا ڈاکٹر سے وستہ ہوگا اگر ہوتا تو آپ کے سامنے موجود ہوتا یا آپ کو انوائٹ کرتا وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر اسے حداد کہ یہ آخری جملے نہ جانے کیوں کھوکلے سے لگے بمشکل خود کو سنبھال کر بولنی جی تو کہہ یہ کیا کام ہے اس ناچیز بندی کے لیے مجھے تو ابھی سے گبرات ہو رہی ہے آپ کچھ بڑی چیز نہ مانگ لیں اے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں ہنان ماما کو تو فہرست نہیں ہے دوسرا میرے گر میں ریچ جیسن مومبا وہ کسی کام کے نہیں ماما اپنی پریشانیوں میں فسے ہوئے ہیں ایسے میں آپ انہی مدد کر سکتے ہیں جعوید بھائی اور مجھے آپ اپنی پریشانی بتائیں گی بی بی ہزار دفعہ آپ سے پوچھ چکا ہوں لیکن آپ کہہ یہ ابھی نہیں ابھی نہیں بات کوئی خطرہ والی تو نہیں ہے جعوید ٹینس بھی لگ رہا تھا اور کچھ حد تک اکتایا ہوا بھی لیکن وہ زیادہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا آخر کو محترمہ ان کی مالکنتی اور بھا کی جان کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا نہیں اتنی خطرے والی بات نہیں ہے مگر آپ کو قسم لگے جعوید بھائی آپ نے یہ بات نہ ہانی ماما کو بتانی ہے نہ ہی سکندر ماما کو ورنہ وہ آپ کو کچھ کہیں یا نہ کہیں میں نے آپ کو گولی سے اڑا دینا ہے وہ نورمل لہجے میں کہتی آخری بات پر جعوید کو آنکھیں نکالتے ہو بھی بولی یعنی کہ بات خطرے والی ہے حداد کی نظریں سامنے سیدھا ذرا سے فاسطے پہ ایک ٹیبل پہ گئی جہاں نیلے ڈریس میں بختاور ایک لمبے چوڑے لڑکے کے ساتھ بیٹھی تیز تیز لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی اور لڑکا اسے سنتے ہو ہوئے ٹینس بھی لگ رہا تھا مگر اس کی توجہ پوری اس کی طرف تھی بختاور نے کچھ کہا جس پہ جاوید ذرا سا مسکڑایا حداد کی گریفت گلاس پہ سخت ہو گئی یہ لڑکی اب کس کے ساتھ ہے دیکھیں آپ لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کا مستہ بناتے ہیں مجھے تو دھیان دینا پڑے گا یہاں معاملہ بلی کی موت کا ہوگا لیکن آپ تیاری فل آن پختاور نے اپنی آنکھیں گمائی کوشش اوف آپ ڈرتے کیوں ہیں ماما سے اسی لئے میں بلکل نہیں بتا رہی تھی لزانیا کھاتے ہیں پھر مجھے گھر ڈروپ کر دیجئے گا آپ کچھ کہہ رہے تھے سوری وہ میرا میسیج آ گیا تھا ریپلائی کرنا تھا شرینا کی بات پہ گسے سے پاگل ہوتا حداد ایک تم چونکہ اسے دیکھا پھر اس نے گہرا سانس دیا مگر دیہان ابھی بھی اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا بریکٹ گو ٹو ہیل حداد فوکس آپ کو شایان احمد کے بارے میں تو بتا دیا ہے میرا دوست ہر سیکیٹریسٹ اسے اسے دکھا چکا ہوں اسے ری ہیپ سینٹر میں بھی ڈالا انہوں نے بھی چند مہینے بعد ہاتھ اٹھا لیا آپ باہر سے پڑھ کر آئی ہیں تو سوچا آپ سے اس بارے میں ڈسکس کر سکوں کہ اس بارے میں کیا کیا جائے شرینا اسے دیکھنے لگی اب کی بار وہ کھل کر مسکرائی حداد کی بات سن کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی کہاں وہ کسی بھی کیس میں مشورہ کروانا تو دور اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتا تھا حداد کی اتنی تیز در آنے والی تبدیلی سمجھ سے باہر تھی یہ انان بھائی نے آخر کیا جادو کیا ہے اس پر اوکے آپ اس بچے کے سمٹمز بتا سکتے ہیں اگر آپ اسے بچے کو دیکھیں گی تو سائنٹیفک نالیج کے باوجود بھی کہیں گی کہ اس کے اندر کوئی جن گھس آیا ہے آپ کی بار شرینا ہس پڑی آپ جیسے طاقتور شخص بھی اسے دیکھ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے اوہو یہ تو واقعی سیریس معاملہ لگ رہا ہے ویسے بہت اچھا لگا آپ نے کسی کے کیس پر اپنا انٹرسٹ شو کیا حدات کی کالی آنکھ میں سرد تاثر آ گیا میں بس اپنی دوست کی مدد کر رہا ہوں وہ کافی پریشان تھا برنہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ چکر کیا ہے شرینا اس کا انداز سمجھ گئی تو سر سمجھنے والے انداز میں ہلاتے ہو بھی بولی اوکے اصل میں لڑکے کو نشے کی مقدار بہت زیادہ دی گئی ہے اور جس طرح کی آپ نے علامت بتائی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کو کوکین دی گئی ہے یا پھر کریک کوکین ٹیسٹ میں کیا یہی تھا پتہ نہیں بس کہا کہ ڈرگز لینے لگیا تھا جب سے نئے کالیج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا یہ تو پتہ تب لگا جب وہ اپنی بہنوں کو مارنے لگا توڑ پھوڑ پہ آ گیا یہاں تک کہ خودکشی کی بھی کئی بار نہ کام کوشش کی ٹیسٹ شیسٹ کروانے سے پہلے ہی میرا دوست سمجھ گیا تھا اللہ ٹیسٹ ٹیسٹ تھا اوپر یا اللہ ٹیسٹ ہے اوکے ٹیسٹ شیسٹ کروانے سے پہلے ہی میرا دوست سمجھ گیا تھا اب یہ نہیں پتا کون سی ڈرگز لیتا تھا ہم میں اس سے ملنا چاہوں گی آپ مجھے کیا اس کے پاس لے جائیں گے حداد نے کن اکھیوں سے بختاور کو دیکھا جو منیو دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور ہس بھی رہی تھی حداد کا پارہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا سارے مرد اس کی نظروں میں ہیرو بس ایک میں ہی ریچ ویلن ایک پاتھ لڑکی نے بلکل ٹھیک کہی تھی یہ ہے ایک نمبر کی جائن نہیں آپ کا جانا مناسب نہیں آپ مجھے بتا دیں کہ ایسی سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے کچھ تو ٹپس ہوں گی کنٹرول کرنے کی پتہ نہیں کتنے طریقے آزما چکے ہیں ہم ابھی کافی لوگوں سے مشورہ لیں گے پہلی فیرست میں آپ کا نام تھا تو پہلے آپ سے پوچھ کر اس ٹپس پر عمل کریں گے کانا آ چکا تھا تو دونوں ایک لمحے کے لیے خموش ہو گئے حداد کی توجہ اب دوبارہ بخت پر تھی آپ کو میں ایک پینڈنٹ دکھانے والی ہوں آپ ذرا چیک کر کے بتائیے کا اس میں کچھ ہے تو نہیں حداد نے دیکھا وہ بیک سے کچھ نکال رہی تھی جعوید ایک دم اس کی بات پہ الاؤٹ ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ پینڈنٹ نکال تھی ایک دم اس کا فون بج اٹھا اب کون منہوں سے اس نے دل میں کہتے ہوئے فون کو دیکھا تو انجان نمبر کو دیکھ کر چونٹ پڑی کس کا نمبر ہوگا کہیں ہرکیولیس نہ ہو اچھا موقع ہے وقت اس سے بات کرو تاکہ رنگے ہاتھوں اسے جعوید بھئیہ کے ذریعے پکڑواؤ خود سے کہتے ہوئے اس نے فون اٹینٹ کر کے کان سے لگایا ہیلو کہاں ہو تم حداد کی آواز سن کر بختاور کو جھٹکا لگا اب انہیں میرا نمبر کیسے پتہ لگا کون بول رہا ہے وہ انجان بنتے ہوئے مسکرہ کر جعوید کو دیکھتے ہوئے بولی میں شیطان کا پھوپا بول رہا ہوں اب بتانا پسند فرمائیں گی کہ اس وقت کہاں ہیں آپ حداد نے دانت پیستے ہوئے اس سے پوچھا سوری میں شیطان کے پھوپا سے بات نہیں کر سکتی اس وقت ضروری میٹنگ میں ہوں برائے مہربانی کال کرنے کی زہمت مت کیجئے کا خداحافظ کون تا بخت کون آپ کو کوئی آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا جعوید کے کہنے پر بختاور نے اسے نفی میں ہلایا نہیں وہ میری دوست ہے بس اس کے ساتھ خیر میں کیا کہنے والی تھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ویٹر ان کا آجر لے آیا تھا بختاور کو چڑھ ہوئی یہ کیا چیز تھی جو اسے روک رہی تھی آپ بولیں بی بی نہیں ٹھیک ہے ہم آرام سے بات کر لیں گے یہ ہرکیولس کے پاس کوئی سوپر نیسٹرل پاورز تو نہیں ہے جب بھی اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی ہے حداد نے اس سے نظریں ہٹائیں اور پھر شرینہ کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی بات کرتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی حداد کو اپنا کام جلد از جلد کرنا تھا اس نے اپنا کانٹا اس طرح پھینکا کہ وہ سیدھا شرینہ کے پیروں کے قریب گرا سوری وہ میں اٹھا دیتی ہوں وہ کہتے ہوئے نیچے جھکی تو اسی پل حداد نے سائٹ پر پڑا ڈال دیا میں ذرا ایک ضروری کال اٹینٹ کر کے آیا آپ کو پرابلم تو نہیں ہے نا شرینہ نے اسے دیکھا تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے مذکر آئی نہیں آپ آرام سے کال کریں بیسے بھی میں کانا کمپلیٹ کر چکی ہوں واش روم سے ہو آؤں بس آپ اتنا ہی کھاتی ہیں حداد اٹھتے ہوئے اس سے پوچھتے لگا نہیں بس آج دو پہر کے کھانے کے ساتھ چارٹ بغیرہ کھایا تھا کلیک کے ساتھ اب تو مزید کھانے کے بلکل بھی ہمت نہیں ہے آپ یہیں بات کر لیں میرا پرس بھی دیکھ لیجئے گا مجھے ذرا ہائیجین کا مسئلہ ہوتا ہے حداد نے گہرا سانس دیا اور اب کی بار کھل کر مسکرائے شرینہ چلی گئی تو حداد نے اس کے فون کو کھولا دیکھا تو پن کوڈ لگا ہوا تھا وہ اسے چار بار دیکھ چکا تھا پن کوڈ کھولتے ہوئے شروع کے دو نمبر تو اسے یاد تھے ون نائن یہ کہیں بڑھتھیر تو نہیں ہے پاسورڈ محترمہ کا اگر یہ پچیس سال کی ہیں تو پھر اس نے جلدی سے ون نائن فور فور کوڈ لکھا تھا کوڈ کھول گیا حداد نے اپنی آنکھیں گھمائیں اور تیزی سے کانٹیکٹس میں آیا اسے جو نمبر چاہیے تھا وہ اسے پانچ سیکنڈ میں مل گیا تھا نمبر کو یاد کر کے اس نے اس کا فون جلدی سے بند کیا اور سائیڈ ٹیبل پہ رکھ کر اپنا فون اٹھایا اور یہ نمبر بروٹس کو ماسج کیا وہ توقع کر رہا تھا کہ بروٹس کال کرے گا یا اس کے ماسج کا ریپلائی دے گا مگر وہاں کوئی ریسپونس نہیں تھا حداد نے بروٹس کا نمبر ملایا مگر وہ کال اٹھا نہیں رہا تھا حنان آپ اس سے کیا چوبا رہے ہیں کیا بات ہوئی ہے وہ پروزٹ روم کے اندر گستے ہوئے حنان کے پیچھے آتے ہوئے تیزی سے بولی ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا دورانہ لیکن میرا رشیہ جانا بہت ضروری ہے رشیہ رشیہ کیوں وہاں سکندر بھائی اور مشی ہیں انہیں تو کچھ نہیں ہوا نا حنان آپ کے تاثرات مجھے ڈرا رہے ہیں منہ بھی کیا تھا اس کمینے کو مت پنگے والے ملک میں جا ایسے کئی ممالکیں جہاں دمشا کا علاج ہو سکتا تھا لیکن نہیں آخر کو سکندر حدید ہیں کیسے کسی کی سنیں گے حنان بیک نکال کر گسے سے نیچے پھینکا دورانہ موہ پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئی ہمیشہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا آج وہ مر رہا ہے اور یہاں میں اس کا کیس صاف کرنے میں لگا ہوں حنان کیا ہوں وہ ہے سکندر بھائی کو بتائیں تو سہی کیا کہہ جا رہے ہیں حنان نے گسے سے دورانہ کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا بازود تھامتے ہوئے اسے جنجوڑا رمشہ کو کسی نے ڈرگز دے دی ہیں اور اس کی زندگی خطرے میں ہے بس سن لیا ہو گئی تسلی میرے کمینے دوست کی وجہ سے تمہاری بہن مر رہی ہے دورانہ کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو بہت اچھا لگا آپ کی کمپنی میں ہمیں پھر ملنا چاہیے کبھی چکر لگائے نہ آپ ممی کو آپ سے مل کر خوشی ہوگی وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہی تھے بختاور اور جعوید ابھی تک اندر موجود تھے ہادات کر رہا تھا آخر یہ شخص تھا کون کیا ہنان کو اس بات کا علم تھا کہ وہ کسی کے ساتھ باہر گئی ہے وہ پوچھنا چاہتا تھا دورانہ کے ذریعے مگر اس سے مناسب نہیں لگا جی ضرور انشاءاللہ اچھا میں چلتا ہوں ارے میں نے آپ کو پیک کیا تھا تو میں ہی آپ کو جوپ کر دی دی ہوں نہیں ایک تو میرا گھر اور آپ کا گھر بہت دور ہے آپ کو کافی دیر ہو جائے گی جبکہ مجھے ابھی کام سے کہیں جانا ہے اس نے اپنے ماتے کو انگلی سے کھجاتے ہوئے کہا شرینا ہنسی تو میں آپ کو آپ کے کام پر چھوڑ دیتی ہوں پلیز منہ مت کیجئے نہیں تھینکیو میں کہلوں گا خدا حافظ وہ اتنا کہہ کر چل پڑا شرینا اس کنفیوز سے شخص کی پشت کو دیکھتی رہ گئی پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف آئی آپ کو لگ رہا ہے میرا وہم ہے جوید بھائی بختاور نے جیسے ہی پوری بات بتائی اس کا گصہ ساتھویں آسمان پہ پہنچ گیا بختاور بی بی میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے گھر میں خطرہ ہے جبکہ ان کے گھر میں جگہ جگہ سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں دو بندے پہرہ دے رہے ہیں اور ہمیں ایک ایک خبر مل رہی ہیں جس دن آپ چیخ کر نیچے آئیں تھیں ہم نے سیکیورٹی کیمرے سے چیک کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا تب میں سمجھا آپ اکیلے گھر میں تھی تب ہی گبرا گئی ہوں گی ہنان سر خود ایک پولیس آفیسر ہے کوئی ان کے گھر میں حملہ کرنے کا ہزار بار تو نہیں مگر سو بار ضرور سوچے گا اور کیا آپ کے ہاں پہرہ دینے والے ہیں کون بی بی بھا کے بہت خاص بندے آپ تسلیح رکھیں میں آپ کی حفاظت کے لیے مزید تو بندے بھیج دوں گا واو گریٹ جو ایک بھائی مجھے گولی لگی تھی اور میرے پیچھے اس لہے سے لیس چار باڈی گارٹس کی گاڑی تھی اس کے باوجود بھی مجھے گولی لگی اس کے بعد ہمارے اتنے ٹائٹ سیکیورٹی والے گھر میں حملہ ہوا پھر کلب میں جب راز بھری جگہوں پہ حملہ ہو سکتا ہے تو ہنان ماما کا گھر تو پھر شہر میں ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ ماما کی زندگی خطرے میں ہے کہیں آپ یہ بات اس لئے تو نہیں کہہ رہی ہیں بی بی کہ آپ وہاں رہنا نہیں چاہتی جبید یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا مگر ڈرتے ڈرتے کہی تھی وہ کسی بھی طور پر بھا کے خلاف ورزی کر کے اسے ان کے گھر نہیں واپس لاسکتا تھا وہ جگہ خطرے سے کم نہیں تھی بھا نے یہ بات ضرور کہی تھی اسے اپنے گھر جانے کا دورہ سے احتیاط بھئی بخطاور لبزور سے دبا کر جاوید کو گسے سے دیکھنے لگی واؤ اب میں اٹینشن سیکر بن گئی ٹھیک ہے ہاں ہاں ہا مزا کر رہی تھی مجھے گھر جانا تھا لیکن ذائع ہے ماما اور آپ جیسے سمجھدار ان کے میڈ مین مجھے میرے پلان میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنے پلان میں فیل ہو چکے ہوں دیکھیں بخطاور بی بی میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں سر بھی نہیں ہے اور آپ اپنے گھر بھی جانا ہی سکتی دوسرا آپ کے اگزامز آنے لگے ہیں تو اس طرح کے ریاکشن بہت نارمل ہے مگر آپ کے حکم پر میں خود پہرہ دینے کے لیے تیار ہوں دوسرا دوسرا کمرہ آپ کے دوسرا کیمرہ آپ کے کمرے میں بھی لگوا دیں گے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اگر کمرے میں لگا دیتے تو یہ ہرکیولس کا پول کھل جاتا مگر وہ تو کسی اور کیمرے میں بھی نظر نہیں آیا کہیں وہ سچ میں بھوٹ تو نہیں تھا وہ گربڑاتے ہوئے خود سے بولتے ہوئے چونکی نہیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ مجھے گھر چھوڑ سکتے ہیں بی بی آپ ناراست نہیں ہے یا آپ کو میری بات بری لگی ہو بختاور زبردستی مسکرہت سجاتے ہوئے اٹھی جاوید بھائی بے فکر ہو جائیں میں ماما سے آپ کی شکایت نہیں لگاؤں گی گوٹ سارے کے سارے ڈر پوک نیرے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی میں یہاں ٹہر نہیں سکتی پلیز ہنان درینہ پاگل مت بنو بختاور یہاں اس کو کون رکھے گا بیک کے زب بند کرتے ہوئے ہنان اپنا پاسپورٹ نکالتے ہوئے بولا میری یہاں بہن مر رہی ہے اور آپ کو بختاور کی بڑی ہے وہ بچی تھوڑی ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو وہ روتے ہوئے تیزی سے بولی اینا بختاور صرف سکندر کی بھانجی نہیں ہے میری بھی بھانجی ہے بلکہ وہ میرے لئے بیٹیوں کی طرح ہے اسی لئے ہوش میں رہ کر بات کرو میں اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا ہنان میں نے گلت بات نہیں کہی اس وقت میری بہن کی زندگی خطرے میں ہے مجھے اس کے پاس جانا ہے پلیز ورنہ یہ گلت مجھے مار دے گا وہ اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے تھا کہ ہوئے لہچے میں بولی کیسا گلت اینا تم ایسے بھی نہیں جا سکتی پلیز سمجھو میری جان وہ اس کے کندے کو تھام کر اب کی بات نرمی سے بولا ہنان جو ریمشاہ پاکستانی پاسپورٹ کے ذریعے بڑے آرام سے وہاں جا سکتی ہے تو پھر تو میں کینیڈین نیشنل ہوں مجھے تو ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے جانے دیں اور بختاور کی فکر مت کریں جیسے میرے کچھ دن نہ ہونے پر چاچو نے اسے سنبھالا تھا اس بار بھی میرے چاچو بختاور کا خیال رکھیں گے تو پاگل ہو اینا تمہارے چاچو جتنے بھی اچھے ہیں ہیں تو بخت کے لیے گیر میں اگر یہاں موجود ہوتا تو مان جاتا مگر ہم دونوں نہیں ہیں اور اکیلے سوال پیدا ہی نہیں ہوتا جب آپ جیوٹی پر ہوتے تھے تو گھر پہ کون ہوتا تھا میرے چاچو اور بخت تب آپ کو خیال کیوں نہیں آیا اب جب میری پہنگ کا معاملہ آیا ہے تو آپ کو یہ فکر لہاک ہو گئی ہے وہ بات صحیح کر رہی تھی مگر سکندر نے پاگل ہو جانا تھا ایک طرف کم مسنے دے کہ اسے بخت کی فکر ستاتی ہم بختاور کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے گیا تم پاگل ہو گئی ہو اینا ایک دو ہفتے بعد بختاور کے ایگزیمز ہیں مجھے حداد بھائی سے بات کرنی ہوگی آپ مت کریں میں کروں گی جس طرح آپ بات کریں گے اس طرح چاچو کو بہت برا لگے گا اور میں آپ کو گرنٹی دیکھتی ہوں کہ میرے چاچو اپنی جان سے بڑھ کر وقت کی حفاظت کریں گے اس پہ ایک کھروچ بھی نہیں آنے دیں گے ہنان نے اسے دیکھا تو اپنا فان لے کر باہر آیا جمیل اس نے اپنے ملازم کو بکارا جی صاحب وہ کچن سے باہر آیا حداد صاحب کہاں ہیں وہ تو جی بھار گئے ہوئے ہیں جمیل نے عام سے لہجے میں ہنان کو بتایا کتنی دیر ہوئی ہے گھنٹہ دو گھنٹے تو شاید ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ بختاور بی بی واپس آئیں نہیں جی ٹھیک ہے حداد گاڑی سے اتر رہا تھا جب اس نے دیکھا بروٹس کی کال تھی اس نے تیزی سے کال اتھائی کہاں تھے تم میں کب سے کال کر رہا تھا تمہیں ہاں وہ ذرا بیزی تھا میں اچھا سنو لیکن ہندات نے اس کی بات کھاتی میں نے شاویز کا نمبر لے لیا تھا تمہیں بھیجا وہ شرینہ کا ہی کلائن تھا اوکے اب یہ باقی سب کو چھوڑو تمہیں ایک کام بھیجا ہے بوس نے ایک تو میں تمہارے بوس کو قتل کر دوں گا خود تو کچھ نہیں کرنا بس مجھ سے مفت میں کام کرواتے رہنا بروٹس خاموش رہا پھر وہ سخت لہجے میں بولا مت بھولو تمہاری کی نتیجیز تمہارے بوس کے پاس ہے جانتا ہوں اور جب تک میں اپنا کام نہیں مکمل کر لیتا تم لوگ اسے میرے حوالے نہیں کرو گے دیکھو ہم نے ایک بھی خروچ اسے نہیں آنے دی وہ بھی تمہارا امانداری سے کام کرنے پر اچھا سنو ایک لڑکی ہے اس پہ تمہیں نظر رکھنی ہے اب تم لوگ مجھے نظر باز بنانا چاہتے ہو اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے مجھے اب وہ گسے سے بولا بے وکف انسان نظر رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی ہے اور کچھ حد تک اس کی حفاظت کرنی ہے اور میں ایسا کیوں کروں زیادہ سوال جواب مت کرو ہمر جو کہا ہے وہ کرو بس یہ آخری کام ہے اس کے بعد تم سمجھو آزاد ہو تینک یو اور یہ لڑکی کون ہے کہوں سے آ رہی ہو تم بختاور لاؤنچ میں بیٹھ کر سامنے بڑا پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی جو ابھی کچھ منٹ پہلے جمیل رکھ کر گیا تھا کہ ایک دم حدات کے سوال پر وہ رکھ کر اسے دیکھنے لگی جو سینے پہ بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا واؤ اب چور پولیس گیم کھیلی جائے گی لیکن سوری میری حمد ابھی اس وقت بالکل نہیں ہے لہٰذا آپ جا سکتے ہیں وہ پانی کا گلاس پیتے ہوئے سوفے سے ٹیک لگا چکی دی یہ جو اتنے فضول جملے بول کر اگر تم نے میرا اور اپنا وقت ضائع کیا ہے اس سے اچھا نہیں تھا کہ بتا دو کہ تم کہاں گئی تھی جہنم گئی تھی کیوں آپ نے بھی وہاں جانا تھا اسے پہلے یہ گصہ چڑھا ہوا تھا حدات کی واد پر تو پارا آؤٹ ہو گیا تھا تم کس شخص کے ساتھ رات کے ٹائم باہر گئی تھی کیوں اگلی بار آپ نے ان کے ساتھ دینر کرنے جانا ہے تم الٹی پیدا ہوئی تھی کیا ہر انسان الٹا ہی پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر مجھے ڈاکٹر مد کہو کھڑو سپو جی ٹھیک ہے وہ گلاس رکھتے ہوئے بولی تم اب کسی بھی گیر لڑکے کے ساتھ باہر نہیں جاؤگی سمجھیں ویڑنا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا آپ لگتے کیا ہیں میرے اور میرا بیزنس میں کسی کے بھی ساتھ جاؤں اور گیر لڑکے سے کیا مراد ہے وہ شخص میرا بھائی ہے وہ اٹھ کر تیجی سے بولی بھائی کی بہن اپنے بھائی کے گھر کیوں نہیں رہتی تمہارے تو بھائی سارے رشتہ دار ہیں مگر اپنے ماموں کے دوست کے گھر میں رہنے کی وجہ دکتاور نے اپنے سینے پہ بازو لپیٹتے اسے دیکھا تھا یہ سوال میں آپ سے پوچھوں کہ بھتی جی کے سسرار میں رہنے کا کیا مقصد ہے آپ کا جبکہ آپ کے اتنی بڑی فیملی یہاں موجود ہے یا اللہ کہا جاؤ میں بلکل ڈاکٹر میرا کوئی بزنس نہیں ہے بیسے ہی یہ بھی آپ کا بزنس نہیں ہے چاچو دورانہ کی بات بے حداد اور وقت دونوں مڑے چاچو آپ کو قسم لگے آپ نے اسے بلکل میری جگہ سمجھنا ہے پلیز وہ بہت معصوم ہیں اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو ورنہ ہنان مجھے نہیں بخشیں گے اور ہوتے ہوئے حداد کے ساتھ لگتے ہوئے بولی اینا بچے کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو سہی چاچو پلیز مجھ سے ابھی کچھ مت پوچھے پلیز آپ بس مجھ سے وعدہ کریں کہ بخت کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کریں گے نا حداد نے اسے الہتہ کیا مجھے سچ سچ بتاؤ دورانہ کیا ہوا ہے تم اچانت ہنان کے ساتھ باہر کے ملک کیوں جا رہی ہو وہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور میں آپ سے کہہ رہی ہونا چاچو میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی ایک دم دروازہ کھول کر بختاور اندر آئی دونوں نے اسے دیکھا آپی کیا ہوا ہے تم بغیر پوچھے کس کی اجازت سے اندر آئی ہو حداد کو بختاور کی حرکت سخت ناپسند آئی تھی دورانہ نے حداد سے کہا وہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے جس پہ بختاور ایک دم چونکی کیونکہ اینہ کی آنکھی کافی سوجی ہوئی اور سرخ تھی اس نے دورانہ سے پوچھا بھی اس کی طبعہ ٹھیک ہے تو دورانہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے اپنے چاچو کے ساتھ اوپر چل پڑی بختاور سے رہا نہیں گیا تو پیچھے آئی کہ کہیں ہانی ماما اور ان کی لڑائی تو نہیں ہوئی اور لڑائی کی وجہ اس کا وہ مزاگ تو نہیں تھا چاچو دورانہ نے تم بھی ہی نظروں سے حداد کو دیکھا آپ ہی آپ رو کیوں رہی ہیں بتائیں مجھے ہانی ماما نے کچھ کہا ہے آپ کو دورانہ اس بچے کی فکر پر مسکڑائی نہیں چندہ انہوں نے کچھ نہیں کہا بس چاچو کو ڈانٹ رہی تھی کہ میری بچی کو کچھ مت کہہیے گا آپ ڈانٹتے ہو بھی روتی ہیں سہسچ بتائیں کوئی تو بات ہے کوئی بات نہیں ہے تم جاؤ حداد اس بار بھی سختی سے کہنے سے باز نہیں آیا چاچو بیہیو پلیز اگر آپ ایسا کریں گے تو میرا جانا مشکل ہو جائے گا آپ کہا جا رہی ہیں آپی دورانہ رشیہ کی ڈکٹس بک ہو گئی ہیں ہم صبح ہنانٹ جو کہتے ہوئے کمرے میں داکیل ہوا تھا بخت کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی رشیہ آپ دونے رشیہ کیوں جا رہے ہیں بخت کو پتہ نہیں کیوں سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس نے پھر دورانہ کا چہرہ دیکھا پھر ہنانٹ کا ہنانٹ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وہ اثر میں بخت بس کچھ ایمرجنسی ماما ٹھیک تو ہے نہ ہانی ماما وہ ڈرتے ڈرتے ہنانٹ سے پوچھتے لگی حداد نے چونک کر بخت کو دیکھا ہنانٹ کو جھٹکا لگا اسے تو سکندر نے یہ کہا تھا کہ وہ باکو جا رہا ہے ہاں بخت وہ ٹھیک ہے اور باکو میں ہے میرے ماما ٹھیک تو ہے نا انہیں کچھ ہوا تو نہیں نا یا اللہ اس کے ماما کو کچھ ہوتا تھا تو اس لڑکی کے دل میں کچھ ہونے لگ جاتا تھا کون ماما کیا ہے ہنان مجھے سمجھ نہیں آ رہی ماما آپ بول کیوں نہیں رہے بخت یار وہ ٹھیک ہے ہم ذرا ایمرجنسی میں جا رہے ہیں وہ بختاور تیزی سے کمرے سے نکلی ہنان اس کے پیچھے آیا کیا ہے یہ اینا دورانہ نے ہونکوں کی طرح ہندات کو دیکھا پاگل لڑکی کیا کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے تم اسے اس وقت کال نہیں کر سکتی تو آپ بتا کیوں نہیں رہے مجھے آپ کے شکل سے لگ رہا ہے ماما میں بتا رہی ہوں ہانی ماما اگر میری ماں کو کچھ ہوا نا تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گی اس کی آنکھیں نم ہو گئی ہنان نے اسے اپنے بازووں میں لیا پاگل بلگولی سٹوپر لڑکی ہو وہ ماں ہے تو پھر میں کیا ہوں میری تو کوئی پرواہی نہیں ہے میں اس لیے نہیں میں اس لیے نہیں بتا سکتا تھا یار اینہ اینہ کا بھائی بیمار ہے اسے دیکھتے جا رہی ہیں یہ بات ہمیں داد بھائی کے سامنے نہیں کر سکتے تھے آخر کو وہ چاچو ہیں اس کے سمجھو نا یار ایک تو تم ماما کی بیٹی فوراں رضیت سلطان بن جاتی ہو وقت کے دل کو سکون ہو گیا سوری ہانی ماما تو اس لیے دورانہ آپی رو رہی تھی مجھے ان کے پاس جا کر تسلی دینی ہوگی دادی امت چپ کر کے کمرے میں جاؤ اب مجھے اندر جا کر سنبھالنا ہے سارا کام خراب کرتی ہو تم اور کبردار اس گدھے کو کال کی دو میرے ماما کو گدھا تو نہ کہیں آپ بخت نے نروٹے پن سے کہا بہت کچھ کہوں گا اچھا اب دھیان سے میری بات سنو لڑگی ہم دونوں جا رہے ہیں تو تمہارے گارڈین حداد بھائی ہوں گے انہیں تنگ مت کرنا نہ ہی ایسی بیکار سے فرمائشے کروانا اور ٹین ٹرمز تو بالکل بھی ان پر اپلائے مت کرنا وہ تمہارے ماما نہیں ہے وہ میرے ماما ہو بھی نہیں سکتے ماما یہ کیا اس سے اچھا تھا آپ مجھے میرے گھر بھیج دیں یہ تو جلاد ہے جلاد بہیو بخت بڑے ہیں وہ تم سے وہ کافی اچھے ہیں بس تم اپنی حرکتوں سے باز رہنا ایک تو میری حرکتیں ہی نظر آتی ہیں آپ سب کو اور میرے ماما ہے جن کو میری کوئی برائی نظر نہیں آتی ہنان نے اس کے سر پہ ہلکی سی چھپت لگائی میری پرنسز میں برائی ہے بھی نہیں بس اوٹ پٹانگ حرکتوں سے باز رہنا پلیز ایک ہفتے کی بات ہے بس ایک ہفتے کی بات ہے چاچو پلیز اچھا ایموشنل لڑگی رو مت ایک تو دوست بیمار ہے اور حالت محترمہ اپنی بگاڑ رہی ہے اتنا بھی کیا آپ کو نہیں پتا چاچو وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں آپ کے دوست نہیں ہیں نا اسی لیے آپ سمجھ نہیں سکتے اس نے اپنی انگوٹی کو چھیڑتے ہوئے گلو گیر لہچے میں کہا ہاں میں تو ہوں ہی پتھر دل آدمی کسی کے جذبات سمجھ نہیں سکتا اس کے کہنے پر دورانہ شرمندہ ہوئے میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا اب جو بھی مطلب تھا آپ نے کہہ تو دیا سوری چاچو اس نے اپنے بال کانوں کی پیچھے کرتے ہوئے کہا خیر دورانہ یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے مگر مشکل نہیں تمہارے لیے میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا اتنا تو کر سکتا ہوں بس ایک سپوائلٹ براؤٹ کو ڈیل کرنا ہے کر لیں گے چاچو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں وہ بچی ہیں اور ٹینیجر ایسے ہی ہوتے ہیں ٹینیجر جذباتی ہوتے ہیں مگر یہ میڈم اینڈ لیول کی چڑیل ہے خیر تمہارے لیے میں اپنی زبان کو بھی کنچول کر لوں گا خوش دیلی سے اور اچھے سے ڈیل بھی کر لوں گا گصہ بلکل نہیں کریں گے تم لسٹ بنا لو ہاں داد بھی گڑ گیا اچھا اچھا آپ گصہ تو مد ہو بس مجھے تسلی ہو گئی once again thank you چاچو مجھے thank you مت کہو اینا میں اس کا بھی نہیں ہوں اس کی عجیب بات پر دورانہ نے اسے الچ کر دیکھا نہیں آمیر نے پھر شوٹ کیا شیرو سوفیہ چلانا چاہتی تھی مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکی سیدھا دل پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے کسی کو اس کا نام چلاتے ہوئے اور اس کے پاس آتے ہوئے دیکھا پھر اسے مزید گولیوں کی آوازیں آئیں شیرو بھاگ جاؤ وہ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی جان آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی تھی شیر داؤد سوفی کی باڈی کی طرف بڑھنے لگا کہ آمیر نے اسے شوٹ کیا مگر وہ بچ گیا وہ دوسری بار اٹیک کرنا چاہتا تھا مگر اس کی گولیاں ختم ہو گئی تھی شیر داؤد نے آمیر کی بجائے دوبارہ اپنی بہن کو دیکھا جو خون میں لت پت ہو چکی تھی اس کے ساتھ دوسری بار زیادتی ہوئی تھی اور دوسری بار بھی وہ کچھ نہیں کر سکا تھا وہ ایک دم جھک کر سوفی کو اٹھانے لگا مگر اس کا وجود اسے بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا سوفی میں تمہیں کچھ تائی ہونے دوں گا سوفی آواز آ رہی ہے نا تمہیں آمیر نے جب سوفی کی کھلی ساکت آنکھیں دیکھی تو گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور وہ خوف سے بینہ سوچے سمجھے تیزی سے پیچھے بھاگا بختاور ایک دم بے ہوش ہو گئی تھی سوفی میں تمہیں شیروں نے پہلے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی آنکھیں دیکھتا تا روتے ہوئے اتنا بھی بولنا پاتا اب جب دیکھ رہا تھا تو اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا سوفی کو جو اٹھانے والے بازو تھے وہ ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تھے تمہیں اپنی بہن کو مار دینا چاہیے شیروں تمہیں وہ سوچیں وہ واقعے ہونچ نہیں کرتے تمہیں وحشت نہیں ہوتی تمہیں نیند آتی ہے مار کیوں نہیں دیتے شیروں مجھے شیروں مجھے اس عذاب سے نکالو میں آمیر کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی میں بے وفائی کا داغ اپنے ماتھے پر لگا کر نہیں مرنا چاہتی شیروں سن رہی ہو شیروں شیروں کسی نے اسے جنجوڑا شیروں اب کسی نے بقاعدہ اسے کھینچا تو وہ ہوشت کے دنیا میں آیا لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کسی نے اسے بازووں میں لیتے ہوئے زور سے بینچ لیا تھا یہ بازو بڑے جانے پہچانے سے تھے مگر سمجھ نہیں آ رہے تھے کس کی تھے کچھ نہیں ہوگا شیروں یہ تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی دندلہ پن آہستہ آہستہ کسی کی تسلی دینے پر کم ہوتا جا رہا تھا وہ جو خود کو اندھیرے میں پا رہا تھا آہستہ آہستہ روشنی اس کے آنکھوں میں پڑ رہی تھی جو ایک وقت میں بھلی بھی لگ رہی تھی اور چپ بھی رہی تھی بڑی کچھ نہیں ہوگا یہ بالکل تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی یہ صوفی اور تمہاری امی کی طرح نہیں ہے یہ بہت مضبوط بہادر لڑکی ہے یہ رے تمہاری رے آف سنشائن ہے آواز تو بڑے اپنے کی تھی سکندر نے اسے الگ کیا تو دیکھا تو وہ شخص جو اسے گلے لگائے تسلی دے رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ہنان تھا بڑی اس نے علچ کر ہنان کو دیکھا پھر اردگرد کے محول کو تم ٹھیک ہو شیرو رے رے کہاں ہے اس نے گبرات سے ادھر ادھر دیکھا تو ہنان نے اس کے کندے کو تھام کر اسے ہلکا سا جنجوڑا ریلاکس وہ تمہارے پاس ہے دیکھو سکندر نے ہلکا سا گردن گمائی تو اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی مگر اکسیجن ماسک اس کے چہرے پہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا یہ ٹھیک تو ہیں ڈاکٹرز نے یہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹرز نے ڈرگس نکال لی کیا فیونا فیونا سکندر تیز لہجے میں بولا نکال لیا مگر ابھی کچھ کہ نہیں سکتے جب تک ریمشا کو ہوش نہیں آ جاتا تم باہر چلو حالت دیکھ رہے ہو اپنی ایسا لگ رہا ہے کہ انقریب مرنے والے ہو لوگ کیا کہیں گے یہ ہے ہمارا کابو بہار میں گیا کابو یہاں میں مر رہا ہوں اور میں دیکھتا رہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے مجھے کہیں نہیں جانا اس کے آواز میں نمی بھی تھی وحشت بھی ڈر بھی تھا اور درد بھی ہنان نہیں تھا کی ہوئی سانس خارج کی دیکھو یار دو دن سے اس کے ساتھ چپکے ہو انہیں صحیح طرح سے چیک کرنے دو ہاں تاکہ وہ مار تھے ابھی بھی جو تھوڑی بہت سانس لے رہی ہے نا وہ بھی نہ لے وہ ہاتھ جٹکتے ہوئے تلکی سے تھی کہا دعوت کچھ نہیں ہوگا میں ہوں نا دورینا بھی آئی ہے چلو میرے ساتھ فیونا نے بتایا کہ تم نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا مرنے ہی جاؤں گا میں ابھی تو تقدیر نے مزید بدلے لینے ہیں مجھ سے اگر اسے کچھ ہوا نہ ہنا ہوں تو میں مر جاؤں گا نہیں ہوگا اسے کچھ بھی اور کبھی سوچا ہے کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا بختاور کا کیا ہوگا جانتے ہو تو میرے یہاں آنے سے پہلے وہ سمجھتی رہی کہ تمہیں کچھ ہوا ہے پتہ ہے کیا کہتی ہے میری ماں کو کچھ ہوا تو آگ لگا دے گی اور یہاں بخت کی ماں جان لینے کی کوشش کر رہی ہے کیا مو دکھاؤں گا اسے میں بولو سب سے بڑھ کر اس لڑکی کو کیا مو دکھاؤں گا وہ تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن تم ختم ہو جاؤگے اس طرح کوئی ختم ہو نہ ہو وہ شخص ضرور ختم ہوگا اس آدمی کو موت جتنی تکلیف دوں گا مگر موت نہیں دوں گا پاند میں ڈیالوگ بازی کرنا اٹھو فریش ہو اور کچھ کھانے چلتے ہیں رے کے ساتھ درے ہوگی درے درے نہ وہ کیا کر رہی ہے یہاں اور بختاور اسے کہاں چھوڑا ہے میرے ساتھ آئی ہے ریمشا کی خبر اسے ہو گئی تھی اب چلو گئے اس نے تیزی سے چھوٹی بات کرتے ہوئے سکندر کا ہاتھ کھینچا سکندر نے اپنا ہاتھ جھٹکا مجھے کہیں نہیں جانا مجھے قسم ہے شیروت تمہیں اٹھا لوں گا میں نے لحاظ نہیں کرنا سکندر نے ریمشا کو دیکھا اس کی ابھی تک آنکھیں بند تھیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوا دو دن بات نہ کرنے کا کہا تھا یہ آنکھ بند کرنے کی کیا دھوک ہے اٹھ جاؤ رہے ورنہ میں بہت بری طرح ٹرامپل کروں گا تمہیں کوئی رد عمل نہیں سکندر نے لب سختی سے دبا لیے اسے کچھ کرنا تھا اسے کسی بھی طور پہ اس کو ختم کرنے والے لوگوں کو لوگوں تک پہنچنا تھا وہ بھاگ جائیں گے ہاں وہ اس کی کمزور حالت کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے گائب ہو جائیں گے لیکن وہ ایسا ہونے نہیں دے گا سختی سے مٹیاں بھینچے وہ بھی نہ سوچے سمجھے اٹھا کہاں جا رہے ہو ہنان ایک دم چوکس ہو گیا deal with some bloody worms اس کے قرق لہچے پر ہنان سمجھ گیا وہ کیا کرنے والا ہے شاور سفاری گو کر وہ تیار ہو رہا تھا کہ ہنان بینہ نوکی ہے اندر داکی لوگیا سکندر شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اسے سرد نظروں سے دیکھنے لگا مگر کہاں کچھ نہیں دیکھو شیرو میری بات سن یہ جو تمہارے چہرے پر پتھنے کون سی لک ہے یہ مجھے اچھی علامت نہیں دے رہی دیکھو اسے پیسے دیے گئے ہیں ٹورچر کرنے سکندر نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور ہناند پہ پھینکی ہناند ایک دم تیجی سے سائٹ پہ ہوا اور بوٹل سیدھا نیچے گر کر ٹوٹ گئی پورا کمرہ سکندر کی خوشبو سے رچ بس سا گیا تھا اس انسان نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تھا چھونے کا انداز دیکھا تھا تم نے اگر اسے جلدی نہ ہوتی اگر میں کمرے میں موجود نہ ہوتا تو وہ کیا کر سکتا تھا اس کے ساتھ جانتے بھی ہو ہاتھ بھیڑنے لگا ہنان نے سر تیزی سے ہلایا مجھے پتا ہے سکندر اس کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے مگر میں کہہ رہا تھا مارنے سے پہلے یہ بات اکل میں ضرور بٹھانا کہ اس سے پوچھ لینا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اپنے گصے میں اتنا پاگل مت ہو جانا کہ سکندر نے اس کی بات کہتی بچا نہیں ہوں میں یہ بات ہمارے سٹوپیڈ مشوروں پہ نہیں بنا یہ کاپو تمہارے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے نہیں بنا جانتا ہوں کہ ایسے بات اگلوائی جاتی ہے پلیز سوفی کے کاتوں والا حال مت کرنا یہ رشیہ ہے تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں سکندر ہسا اس کی ہسی میں تمسکر اور زہر بڑا ہوا تھا مطلب اس کا دل نکال کر لوگوں کو نہ دکھاؤں مطلب اس کی گردن اڑا کر اپنی دہشت نہ یاد کرواؤں مطلب کہ اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتنوں کو نہ کھلاوں یہ کہہ رہے ہو نا تم تو سنو میں نے جب رشیہ کے مافیا کے سامنے چھوٹی سی اوبر میں سوفی کے ریپسٹ کا یہ حال کیا تھا تو رشیہ میں ہو کر ایک کاپو کی حیثیت سے اپنی بیوی پہ حملہ کرنے والے کو ہار پہناوں بریکٹ وہ ہسا اگر تمہاری یہی سوچ ہے ہنان تو آپ پاکستان واپس چلے جائیں اس ملک کے مافیا نے مجھے اسی لیے چنا کیونکہ جب بات ٹورچر کی آتی ہے تو میں ڈیویل بن جاتا ہوں سکندر اندر کمرے میں داکل ہوا ہنان اس کے پیچھے آیا تھا اس کے بندوں کو جیسے ہی وہ شخص ملا جس نے ریمشاہ کو ڈرکس دیئے تھے سکندر کے اندر کا بیسٹ جاگ گیا تھا اور معصوم صاف اور نرم دل رے کا سکندر سو گیا تھا ہنان کے ساتھ اینہ بھی آئی تھی اور اینہ ریمشاہ کے پاس تھی ریمشاہ کی حالت ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہوئی تھی جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا تب تک وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ہنان سکندر کو اکثر وائلنس سے روکا کرتا تھا لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی بیچاری ریمشاہ کو نشانہ بنایا کیا تھا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آہستہ آہستہ اپنے شکار کے قریب آیا اس کی آنکھوں میں زہریلا سا تاثر تھا ہونٹروں میں تمسکر بھری مسکان تھی اس کا پسندیدہ کام مارنا تھا لیکن اس پسندیدہ شگل لیکن اس کا پسندیدہ شگل ٹارچر بھی کرنا تھا وہ نہ ہیرو تھا نہ ہی مسیحہ وہ تو بس ڈیبل تھا ڈیمن تھا کرسی گسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی شکار کو دیکھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ اپنی داڑی پہ ہاتھ پھیڑنے لگا وہ پور سگون دکھائی دے رہا تھا لیکن اندر جو آگ بڑکی ہوئی تھی جس عذاب سے وہ گزر رہا تھا اس کا وہ خود کوئی نام نہیں دے سکتا تھا میرے ہتھیار لانا بچو سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا گیا جس میں کٹر بلیڈ سیمپل چھوڑی بول سٹک نائف پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوئے سب موجود تھا اس بندے کی پہلے سے ہی حالت بگڑی ہوئی تھی اب تو تبہ ہی سکندر کرنے والا تھا سب سے پہلے کیا کرے ہم تمہاری آنکھیں نکالو یا تمہارے ایک ایک انگلیاں تمہارے ہاتھوں سے جدہ کرو یا پھر تمہارے پیروں کے ناکن اکھار کے رکھ دوں یا تمہاری یہ زبان کھیج کے تمہارے ہاتھوں میں دے دوں بتاؤ چوائز تم پر چھوڑا ہوں جب سے اس نے سی سی ٹی وی کیمرا میں اس بندے کو ریمشا کو ڈرگ کرتے ہوئے اور اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا تھا اس کی حوص بڑی نگاہوں نے سکندر کو وحشی بننے پہ مجبور کر دیا تھا بس وہ اتنا کوف پہلا دے گا اتنی دہشت کہ کوئی کسی عورت کے دیکھنے پر بھی ہزار بار سوچے گا میرے خیال سے انگلیاں کارتا ہوں تم تو بولوگے نہیں ڈیویل ہس پڑا تھا اب شو ٹائم تھا بہت سنیں حداد جو کافی کا سپ لے کر کتاب پڑھنے میں مصروف تھا ایک دم بختاور کی آواز پہ مڑا جی کہیے ہس پہ بامول حداد کالینجا نرم تھا اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ میری بات کا یقین کریں گے حداد ایک دم چونکا مڑ کر اس لڑکی کو سر تاپا دیکھا وہ نیلی شلوان اور گرین چھوٹی کمیس میں ملبوس نیلے رنگ کا دوپٹہ پہنے فرنچ چھوٹی کے ساتھ معصوم مگر کہرے کشمکش میں لگ رہی تھی پیسے میں چڑیلوں کی بات پر یقین نہیں کرتا مگر کہیے میں سن رہا ہوں بختاور نے اسے گھورا دل کیا سامنے پڑا لیمپ اس کے سر پہ پھوڑ دے گریبوں کا جیسن مومبا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے جان سے وارنا چاہتا ہے حداد ایک دم رک گیا پھر ہستے ہوئے بولا وہ کون کون نہیں چاہتا یہ مزاق کی بات نہیں ہے حداد آئی مین حداد سر بختاور اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی باگ گئی یہ تو بہت سیریس معاملہ ہے کیا بتاؤ کیا کھاؤگی لڑکی آخر کو میری بتیجی نے قسم دی ہے کہ تمہارا خیال رکھتا ہے بختاور نے ہرکیولیس کا دیا ہوا پینڈنٹ حداد کے سامنے کیا حداد نے اس پینڈنٹ کو دیکھا پھر بخت کو پھر اس نے گلہ کھنکار کر کہا یہ کیا ہے آپ ذرا اس پینڈنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہیں اس میں تو کچھ نہیں ہے نا سیمپل سے پینڈنٹ میں کیا ہونا ہے حداد بڑے آم سے لہچے میں بولا نہیں یہ آم سا ہو نہیں سکتا کبھی ایرنگز نہیں ہے میرے پاس ورنہ میں وہ بھی آپ کو دکھاتی آپ پلیز اسے چیک کیجئے وہ اتنی نرمی اور سنجیدگی سے بولی کہ ایک لمحے کے لیے حداد اس کے چہرے میں کھوسا گیا اس کے کاری لٹیں بار بار اس کے گال کے گرچکر کاٹ رہی تھی جو کہ حداد کو بڑی الجھندے رہی تھی سر پلیز میں آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھاؤں گی پہلے اسی تو دیکھئے بختاور کے آواز پہ حداد چوکا ہاں دو what اب تم بچی سے نرمی سے بات کروگے حداد دماغ نے بڑے گستے سے اسے کہا یہ دیکھئے یہ پینڈنٹ دیکھنے میں بڑا سمپل سا مگر مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے اس میں مایکرو فون یا کیمرہ ہے اتنے سے پینڈنٹ میں بھلا کیا ہوگا نہیں میں یہ ولیمے میں پہن کر گئی تھی اسی نے اس کے ذریعے دیکھا ہوگا انہیں وہ سوچتے ہو بیاداد کو دیکھ کر وہ لی کس کی ولیمے میں کس کو دیکھا آپ پہلے دیکھ کر تو بتائیں آپ نے دو آنکھوں والے بندے کو چھوڑ کر ایک آنکھ والے بندے کو یہ اتنا بھاری کام کیوں سوپا وہ تنس کرنے سے باز نہیں آیا کیونکہ اس گھر میں اس وقت آپ حجود ہیں اور ماما نے میری ذمہ داری آپ کو سوپی ہے آپ کو بہت شوق تھا ہیرو بننے کا تو سوچا ٹیسٹ کر لوں یہ بزاگ تھا مجھے ٹیسٹ کرنے کا حجود نے پینڈنٹ کو انگلی کی پوروں سے چھیڑتے ہوئے تند سے کہا دیکھیں جیسے میڈیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے سی ایس ایس کے امتحانات ہوتے ہیں جیسے آئی ای ایس آئی میں جانے کے لیے ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے اسی طرح ایک اچھے گارڈین کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا آپ کو اور پہلا لیول ہی ٹرسٹ کا آتا ہے کیا مجھ پہ وروسہ کرتے بھی ہیں کی نہیں کل کے واقعے کو دیکھا جائے تو بالکل نہیں کرتے شاید آپ بھی کی بات پر آپ میں تبدیلی آگئی ہو حداد اس کی بات پر اسے دیکھتا رہ گیا پھر سنبھل کر بیزاری سے بولا کچھ بھی نہیں ہے اس میں بہم ہے آپ کا دوسری انگلی نیچے گیری کسی نے میری بیوی پہ حملہ کروایا اب وہ کٹر تیسری انگلی پہ لا رہا تھا کسی نے بھی نہیں کروایا وہ درد سے چل لیا سکندر نے اس کے جبڑے پہ زور سے مکہ مارا اور اس کا جبڑا پکڑ کر گر رہا نہیں نہیں تم جیسے کمینے پیسے کے بغیر سانس نہیں لیتے تو کسی کو ڈرگ دینا تو دور کی بات ہے وہ بھی کپو کی بیوی بتاؤ کتنے پیسے دیے اس نے وہ کٹر پہ ہلکا سا دباؤ ڈالنے لگا بولو ورنہ تیسری انگلی کو تڑپا تڑپا کر تمہارے ہاتھوں سے جدا کروں گا جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو سکندر کو یہ کام کرنا پڑا ہنہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی یہ آدمی ذرا بھی گبراتا نہیں تھا کیا شیرو کو جب بھی کسی کو ٹوٹچر کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو پتہ نہیں کیوں اپنے دوست کے لیے اس کا دل دکھتا تھا کیا تھا کیا سے کیا دنیا نے اسے بنا ڈالا وہ بندہ چیک رہا تھا اسے کہہ رہا تھا چھوڑ دو مگر سکندر نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اسے بلکل نہیں بخشے گا ہنان کو اینا کا واتس ایپ میسج آیا کھول کر چیک کیا تو پڑھتے ہوئے زور سے چکھا شیرو رے کو ہوش آ گیا سکندر جو اس کی تیسری انگلی کو جدا کر کے پیچھے ہوا تھا ایک دبان آنگ کی بات پر اس کے اندر کا بھیڑیا کہیں سو گیا اور رے کا سکندر جاگ اٹھا تھا آرام سے پانی چاہیے رمشا نے نفی میں سر ہلایا اس نے اس کا سائن بنا کر سکندر کے بارے میں پوچھا کسی کام سے گئے ہیں آتے ہوں گے کہیں ٹرامپل کرنے تو نہیں گیا کیا دورینا نے نہ سمجھی سے رمشا کو دیکھا رمشا نے مکہ تان کر اسے دکھایا مطلب تم کہہ رہی ہو کہ سکندر بھائی کسی کی پٹائی کرنے گئے ہیں رمشا نے سر اسمات میں ہلایا نہیں یار بس چینج کرنے گئے ہیں حالت بہت بری کر لی تھی انہوں نے رمشا کی دل کو کچھ ہوا وہ جانتی تھی کہ وہ آدمی کتنا پاگل ہے پتہ نہیں کیا ہشر ہوا ہوگا کال کرو ہنان بھائی کو ابھی آ جائیں گے یار وہ آگے سے کچھ کہنے والی تھی کہ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور کوئی تیزی سے اندر آیا اور رمشا پہ حملہ کیا آرام سے سکندر دورینا تو ڈر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے ہوئی رمشا بھی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے زور سے بھیند چکا تھا اہنا کا مون کھلا کا کھلا رہ گیا جبکہ ہنان جو اندر آیا تھا وہ اس پاگل دیوانی کو دیکھ کر تاسوب سے سر ہیلاتے ہوئے ہز بڑا یہ نہیں بدلے گا اللہ کا شکر تینکی سو مچ اللہ آپ نے میری زندگی واپس لوٹا دی آنکھیں زور سے بند کر کے کہتے ہوئے اس نے رمشا کا سر بار بار چوما اس دن جیسی فیلنگز ایک بار پھر گزری تھی جب رمشا نے اپنی زبان کھولی تھی اور سکندر اس کے کندے پر سر رکھ کر رویا تھا آج کچھ پیسہ ہی لگ رہا تھا لیکن اس وقت سکندر رو نہیں رہا تھا بلکہ خوش تھا خوشی سے تو بقاعدہ اس کا جسم کام پی رہا تھا اس کی رے واپس آ گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان میں نہیں جالا جب وہ برداشت نہ کر سکتا درے میرے ساتھ باہر آنا اسے پتا تھا سکندر ان دونوں کے سامنے بھی لحاظ نہیں کرے گا اسی لئے درینہ کو باہر آنے کو کہا درینہ کے چہرے پہ گہری شرارتی مسکرارتی چہرہ بھی سرکھ ہو چکا تھا سکندر نے اسے الگ کیا اور اس کے گال تھام کرہت کو یقین دلائیا کہ اس کی رے زندہ صحیح سلامت موجود ہے بے کابوت دل سے اس نے رمشاہ پر محبتوں کی بارش کرنا شروع کر دی ہرکیولیس یہ نام تھا اس کا عداد پڑے مجھے سے سنتے ہوئے کتاب رکھتے ہوئے بولا یہ لڑکی کچھ تو دھی اس کی باتیں ہسانے بے مجبور کر دے دی دھی جی وہ پتہ نہیں کیسے میری کمرے میں گس آتا ہے اور گائب بھی ہو جاتا ہے میں نے اس پہ اٹیک بھی کیا مگر وہ بیسٹ تھا شاید آپ کی طرح لگتا تھا اچھا تو بعد میں آپ کہیں گی کہ میں ہی ہرکیولیس ہوں ویسے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آپ بھی ہو سکتے ہیں مگر میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ آپ برے ہیں مگر اتنے برے بھی نہیں بہت شکریہ کیا میں اسے اپنی تاریف سمجھوں یا بتاریف ہی ہتات گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے محسوم چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا جو بھی سمجھیں اچھا میں کہہ رہی تھی کہ اسے میری ممانی کا نمبر چاہیئے تھا وہ پتہ نہیں میری ممانی سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے حالانکہ میری ممانی نہیں ہے کیوں تمہارے اتنے مامو ہیں تو ممانی نہیں ہو سکتی وہ اپنی داری کھو جاتے ہوئے اسے دیکھ کر دلچسپی سے بولا درینہ ممانی ہے صرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی درینہ ممانی کے پیچھے پڑا ہو اب حداد چونک پڑا ہاں دیکھیں نا جب وہ ہمارے گھر میں آ سکتا ہے مجھے دھمکی دے رہا ہے مجھ پر اٹیک کر رہا ہے تو اصل مسئلہ تو اس گھر سے ہے اس گھر کے رہنے والوں سے پہلا ٹارگٹ میں تھی اور اب درینہ ممانی تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے یہ کاغذ دیکھ لیجئے اس میں وہ میری ممانی کا نمبر مانگ رہا ہے بختاور نے اپنی بند مٹھی کو کھول کر اسے کاغذ دکھایا حداد نے سیدھا ہو کر اس سے کاغذ لیا اور کاغذ کو دیکھا جس میں لال مارکر سے لکھا تھا اس میں اپنی ممانی کا نمبر لکھو رائٹنگ کافی عجیب تھی مطلب ڈراؤنا سا تاثر دیا تھا یہ تمہیں کہاں سے ملا سائٹ ٹیبل پر دیکھیں مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے اس گھر میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی بڑا نقصان ہو تو یہ بات آپ کے علم میں ہو میرے علم میں کیوں کیونکہ میری ذمہ داری آپ پر ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے تو دنیا آپ کو بلیم کرے گی میں نہیں چاہتی کہ کوئی آپ پر الزام لگائے آپ گصے والے ضرور ہیں لیکن برے نہیں اور کسی معصوم کے ساتھ برا ہوتے مجھے اچھا نہیں لگتا ہدات کا دیل رکھ سا گیا بریکٹ میں نہیں چاہتی کوئی آپ پر الزام لگائے کوئی جواب دیا اس نے بیلٹوں سے اس کی چمڑی ادھیر دو اور آج کے آج پتہ لگاؤ کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا ہنان چلتا ہوا اس کے پاس آیا جو ہوتیل کے ٹیرس پہ کھڑا اپنے ورکر سے بات کر رہا تھا اس نے وہیں کھڑے کھڑے سگریٹ سل گئی سکندر نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا پھر ریلنگ کو ایک ہاتھ سے تھامے بولا اب کیا کہہ رہا ہے پھر اس نے گہرا سانس دیا ٹھیک ہے میں شام کے ٹائم آوں گا فون ڈک کر اس نے ہنان کو دیکھا اور اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ لے کر خود کش لینے رگا بس ہر چیز میرے سے چھین نہ دوں ہنان نے دانت پیستے ہوئے سکندر کو دیکھا جو نیچے شہر کو دیکھتے ہوئے ایک دم سوچ میں گم ہو گیا تھا تمہارا نام نہ مجھے دیبداس رکھنا چاہیے تھا بیوی زندہ بچ کے بھی آ گئی ٹھیک بھی ہو گئی الحمدللہ مگر تم ابھی تک اداس دیکھ رہے ہو سکندر نے اسے دیکھا پھر سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے بولا میں کوئی اداس نہیں ہوں بس اندر کی آگ ہے جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک میں رے کے حملہ کرنے والے کا کام تمام نہ کر دوں میری وجہ سے ہنان میری وجہ سے رمشہ کو تکلیف پہنچی وہ جس تکلیف سے بچ کر بلکل ٹھیک ہونے والی تھی کہ دوسری عذاب میں مبتلا ہو گئی اب جو دوائیاں اسے انفیکشن نہ ہونے کے لیے لینی تھی اس کے ساتھ وہ اب دل اور گردے کی بھی لے گی اس نے سگریٹ زمین پہ پھینکتے ہوئے جوتے سے مسلتے ہوئے کہا ہنان نے اپنی آنکھیں گمائی اور ایک بار پھر جیب سے سگریٹ نکال کر اپنے لیے سلگائی میں تو بکواس کر چکا تھا کہ اس کا علاج کہیں اور کروا دے رشیہ میں تم دونوں پھسو گے کم دشمن نہیں ہے سکندر تمہارے یہاں پر پاکستان میں پھر تم بچ جاتے تھے یہاں تو ہر منٹ پہ کسی نہ کسی انسان کی موت لکھی ہوتی ہے مگر تم ہو اپنی مرضی کے مالک اب بھگتو بھگتی رہا ہوں خیر دورینا بھابی کیا کر رہی ہے سو رہی ہے جب سے آئی ہے سو ہی نہیں اب تبیت خراب ہو رہی تھی تو میں نے زبردستی اسے لٹایا ورنہ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ رمشہ کے پاس ہی بٹنا ہے میں نے کہا بھی رے صاحبہ نے تو ٹھیک ہو جانا ہے تمہارا نہ علاج کروانا پڑ جائے گا میں نے کہا بھی رے صاحبہ نے تو ٹھیک ہو جانا ہے تمہارا نہ علاج کروانا پڑ جائے اور بھاگ یہ طرح میرے پاس حرام کی کمائی تو ہرگز نہیں ہے سکندر کسی بات پہ نہیں ٹھٹکا جتنا ہنان کے رے کہنے پر ٹھہر کر اسے دیکھا رے کیا مطلب ہے تمہارا وہ سیدھا ہوا اور اسے دیکھا پوزیسیونیس کی بھو ہنان کو ابھی سے محسوس ہونے لگی تھی ہاں تو رے کہاں ہے کیا غلط کہاں ہے سکندر کو تو ویسے ہی ہاتھوں میں خجلی ہو رہی تھی اس پہ ہنان کے ناک پہ مکہ مارا اوف اللہ ہنان نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھا سکندر نے اس کا گریے بان پکڑا اسے رے صرف میں بھلا سکتا ہوں یہ نام بولنے کا حق صرف مجھے ہے کوئی اور بولنے کی جرت کرے گا تو اس کے ٹانگیں کاٹ کر اس کے ہاتھوں میں دے دوں گا چاہے وہ میرا جان سے پیارا دوستی کیوں نہ ہو سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہنان کو چھوڑا دہوت رمشا کی آواز پر ہنان اور سکندر مڑے رمشا اسے گسے سے دیکھ رہی تھی اور گسے سے دیکھنے پر اس نے فائدہ لیتے ہوئے درد سے کراہتے ہوئے بولا دیکھو رمشا اپنے میاں کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی لحاظ نہیں ہے کوئی بھی بات کرو سیدھا مو توڑنے پہ آ جاتا ہے سکندر آپ کے ساتھ مزتا کیا ہے اب آپ کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آپ ہنان بھائی کو مریں گے رمشا سینے پہ بازو لپیٹے ماتے پہ بل ڈالے سکندر کو گھو رہی تھی اس نے نیلے شفون کی سیاہ شلوار کمیس پہنی ہوئی تھی جس پہ جامنی رنگ کے پھولوں کا ڈیزائن بنا ہوا تھا اس کا چہرہ کافی کمزور اور پیلا ہو گیا تھا ہسپٹل میں تو اس نے پانچ دن بعد ویسے بھی ڈسچارج ہو جانا تھا لیکن سکندر کسی صورت نہیں مانا وہ رمشا کو اپنے ہوتیال لے آیا اور یہیں ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے تھے اس ہنان بھائی کو تمہیں بات پہ دیکھتا ہوں تم کیوں آئی ہو تمہیں آرام نہیں ہے آپ ٹھیک تو ہے نا ہنان نے جو رمال سے اپنی ناک سے نکلتے ہوئے خون کو روک رہا تھا شرارت سے سکندر کو دیکھتے ہوئے بولا ہاں بس ناک میں تکلیف ہو رہی ہے لگتا ہے اس نے ہڈی توڑ دی ہے ڈاکٹر کے پاس شاہ جانا پڑے گا سکندر نے مٹیاں بینچتے ہوئے اسے دیکھا جبکہ رمشا نے سکندر کو گسے سے دیکھا سکندر یہ کیا کیا آپ نے ایک تو آپ کے لئے وہ اپنا سب کام چھوڑ کر آئے اور آپ ان کے ساتھ یہ سے لوگ کر رہے ہیں میری مرضی میرا دوست ہے میں اس کو کبر میں اتاروں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور تم فوراں میری نظروں سے گم ہو جاؤ میری بیوی سے ہمدردی بٹوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ انہیں چھوڑے ہنان بھائی میں آپ کو فرسٹ ایڈ دوں رمشا نے سر جھٹکتے ہوئے پریشانی سے ہنان کو دیکھتے ہوئے کہا کوئی نہیں بھابی صاحبہ ناگ تو ٹھیک بھی ہو جائے گی اگر آپ سے فرسٹ ایڈ لی تو اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا جبکہ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے میری وہ بھی دھنگ سے کمینے نے کرنے نہیں دی انسان اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے زیادہ مجھ پر الزام نہ لگا اور دفعہ بھی ہو جاؤ آپ جائیں بھائی زیرا میں ان کا بندبست کروں پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں ہر کسی کو مارنا تو انہوں نے بچوں کا کھیل سمجھا ہے ریمشا نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو آنکھیں گھوماتے ہوئے اندر چلا گیا جبکہ ہنان ہسا دھیان سے بھابی جتنا بہار سے بہادر گوریلا بنتا ہے نا اندر سے بلی ہے پورا یہ نہ ہو رونا شروع ہو جائے ریمشا کی ایک دم ہسی چھوٹ گئی گردن پہ ابھی تک پٹی لگی ہوئی تھی ہستے ہوئے یا زیادہ حرکت کرنے سے اسے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی تھی ہنان دو سکند کے اندر یہاں سے دفع ہو جو ورنہ میری جوتی ہوگی اور تمہارا سر سکندر اندر سے انچی آواز میں بولا ہنان سر تاسوب سے ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا ریمشا مڑ کر اندر کی طرف بڑھی تو اس نے دیکھا سکندر اپنی پسٹول میں گولیاں ڈال رہا تھا ریمشا نے ٹھہر کر اسے دیکھا پھر سینے پہ بازو لپیٹھتے بولی اب کس کی خیر نہیں ہے سکندر مڑا تو اسے سنجیدگی سے دیکھا رے تمہارے لیے زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے جاؤ بیٹ پہ سکندر میرے پیروں کو آپریشن نہیں ہوا اور یہ کیا آپ کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو آپ کی شرٹ پہ خون کے دبے تو کبھی خون سے رنگے ہاتھ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں رشیہ آ کر میرا علاج کروانا تھا یا مزید مسئیبت مولنی تھی سکندر ایک دم فریز ہو گیا وہ تو سمجھتا تھا رے سو رہی ہوتی ہے جب وہ کمرے میں داخل ہوتا تھا تم اٹھی ہوتی تھی اب چوبیس کھنٹے سونے سے تو رہی اب آپ پھر کہیں جا رہے ہیں سکندر نے گہرا سانس دیا اور گن کو سامنے ٹیبل پہ رکھ کر اس کی طرف آیا اس کو دیکھنے کے بعد اس کی کمر کے گرد باز زہائل کرتے ہوئے اس کے گار پہ موجود گنگریالی گنگریالی لٹ کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا آپ اسے ہی ڈونڈ رہے ہیں نا جس نے مجھے مارنی کی کوشش کی رمشاہ اس کی آنکھوں میں بھڑکتے ہوئی آنکھ کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی سکندر نے ہولے سے سہلاتے ہوئے اس کو پیار کیا کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی زورت نہیں ہے رے تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ رمشاہ نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا میں ٹھیک ہوں سکندر لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نا اس میں بربادی ہیں اور کچھ نہیں وہ شخص جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی یہ وہی ہے سکندر جس نے مجھے دھمکی دی اس خطرے کے دائرے سے میں تو نکل آئی لیکن اس میں آپ موجود ہیں بخت ہے ہنان بھائی اور اب اینا مجھے پتہ ہے بخت محفوظ ہاتھوں میں ہے اسے کچھ نہیں ہوگا مگر پھر بھی خطرے میں تو ہے نا تو تم کہنا کیا چاہتی ہو اس خطرے سے بچنے کے لیے اس کی خواہش پوری کر دوں تمہیں چھوڑ دوں ہے نا یہی چاہتا تھا نا وہ بلیک میلر سکندر کی آنکھوں میں گصہ تھا مگر لہجا کافی نرم تھا رمشاہ نے اس کے دونوں گال تھا میں سکندر میں آپ کو نہیں کھو سکتی میں بخت آور کو نہیں کھو سکتی اب تو ہنان بھائی اور اینا بھی یہاں ہیں کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کسی کو کچھ بھی ہو گیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی شھ سکندر نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ ٹکا دی تم کسی کو نہیں کھو گی رے تم ایک بہت مضبوط لڑکی ہو اپنی کمزوری کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو اسے اپنی طاقت بناو مجھ پہ بھروسہ ہے نا ہے بھی کہ بس ایسے ہی دل رکھنے کے لیے کہتی ہو وہ ہولے سے ہسی پھر اپنا سر ہی لیا مجھے اب اشاروں کی زبان سمجھتے ہی آتی لیڈی وہ اس کی پیشانی کو چھو کر سیدھا ہوتے ہوئے بولا ہاں ہے بھروسہ تو بس اب یہ فضول سا سٹریس تمہارے ماتھے پہ نظر نہ آئے اس نے اس کی پیشانی پہ موجود بل کی طرف اشارہ کیا اور اب چلو بیٹھو کافی دیر ہو گئی ہے کھڑے ہوئے اب تو میڈم کے جوس کا ٹائم ہو گیا ہے دل نہیں چاہ رہا میں بہا جانا چاہتی ہوں سیک اندر کمرے میں دم گھٹتا ہے کوئی نہیں گھٹتا اب یہ بچوں کی طرح بہانے مت کرو اور چلو شاباش بیٹ پہ اس نے سائٹ ٹیبل سے بس بٹن دبایا اور اسے بیٹ پہ بٹھایا دل خراب ہونے والی فیلنگز تو نہیں آ رہی رمشا نے نفی میں سر ہلایا نہیں وہ بھلا کیوں ہوں گی وہ آپریشن سے پہلے تک تمہارا سر بھی چکرہ رہا تھا تمہیں الٹی بھی آ رہی تھی تو اسی لیے پوچھا وہ اس کو دو ہفتہ بھی ہو گیا وہ بس ایسے ہی ہوم سیکنس تھی دروازہ نوک ہو کر کھولتے ہوئے ایک لڑکی نے اپنا سر اندر کیا کپو آئیم ہیر رمشا نے دیکھا تو ایک دم چونکی سیک اندر نے بھی دیکھا وہ نیلے بالوں والی کوئی شوخ چنچل سی لڑکی ببل گم چباتے ہوئے سیک اندر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی رمشا نے گھور کر اسے اور پھر سیک اندر کو دیکھا جو سیدھا ہوتے ہوئے سر ہلا کر بولا ساشا آؤ اندر کون ہے یہ رمشا اندرمی سے پوچھنا چاہتی تھی مگر اسے اپنی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی سخت لگی سیک اندر نے اسے دیکھا تو مسکراہت کو دبانے کی وجہ کھل کر اسے دکھاتے ہوئے بولا یہ ساشا ہے اور ساشا یہ میسیس کاپو وہ اندر چلتے ہوئے رمشا کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ آگے کیا رمشا نے اس کا جائزہ لیا بلیک شولڈر کٹ بال چاپ اور بلو جینز میں ملبوس ہائی بلیک ہے اس پینے وہ کافی سمارٹ سام لی مگر خوبصورت نکوش کی لڑکی تھی رمشا کو اس کی موجودگی کچھ خاص اچھی نہیں لگی پتہ نہیں سک اندر اور اس کے درمیان ایک مومنٹ چل رہا تھا کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے ہاتھ ملا کر بولی آپ کا تعرف اس نے اب کے بار آہستگی سے ساشا سے پوچھا سک اندر سر کی گن مول ہوں لائک اوڑ کر ان کے کیس ہینڈل کرتی ہوں مجھے لڑکی اچھی نہیں لگی رمشا نے دل میں خود کو کہتے ہوئے زبردستی مسکرا کر اسے دیکھا رمشا نے سک اندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا سک اندر کو بڑی ہزی آئی یہ لڑکی ٹرمپل کرنے سے باز نہیں آئے گی تو وہ کچھ بھی کہے بینا اس کے ساتھ بیٹھ کیا ساشا دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سامنے کرسی پہ بیٹھی اوہ میسیس حدید آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کاپو کی نظریں صرف آپ پہ ہمیشہ جمعی رہنے کیلئے بنی ہے اور میری میرے ہسپنڈ فن پر کاپو یہ کافی ڈینجرس ہے سکندر حسا رمشا کی کندے کے گرد بازو پھیلا کر بولا رمشا جہاں اس کے ہسپنڈ کے ذکر پہ ریلاکس ہوئی وہاں ابھی تک اس کے چلگلے انداز پہ بے چین ہوئی آخر بیوی کس کی ہے ایک تو آپ کی بہنیں پتہ نہیں کہاں سے ٹپک کر آ جاتی ہیں اب تم نے اس کی کیا مدد کی ہے جو یہ تم پر فدا ہے یہ بات اس نے سکندر سے اردو میں کہی اس لڑکی کا میری مو بولی بہن ہونے پر تمہیں احتراز ہے یا اس کا میری گل فرنڈ نہ ہونے پر سکندر نے بھی اردو میں کہا تو رمشا نے زور سے اس کے پیٹ میں کونی ماری سکندر سیدھا ہوا بہن صرف آپ کی دو ہیں ایک صوفیہ آپی اور دوسری انی کا بس باقی سب گیر ہیں آپ کے لئے سمجھے سب ٹھیک ہے نا یا میرے سے کوئی مسئلہ ہے ساشا نے مزے سے اس کپل کو بات کرتے ہوئے دیکھ کر کہا نہیں تمہیں کام کے لئے بلایا ہے ریے سے جو پوچھتا ہے پوچھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ حملہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے تمہیں تو میرے دشمنوں کی لسٹ پتا ہے رمشا نے اسے دیکھا پتا ہے جبکہ مجھے تو یہاں پر آپ کے دوستوں تک کے بارے میں نہیں پتا یا اللہ رے کو کیا ہو جاتا ہے اتنا کون پوچھے سیدھا ہوتا ہے اس سے تو خطرہ نہیں محسوس کرنا چاہیے ہاں ویسے ہی جیسے آپ کو ہنان بھائی سے خطرہ نہیں محسوس کرنا چاہیے رمشا اس کی سوچ پڑھتے ہوئے بربڑا کر بولی یار میں اتنا انچا سوچتا ہوں اتنا کون پوچھے سیدھا ہوتا ہے سچ میں یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں چھپ کرو یار سکندر تنگ ہو کر بولا ساشا نے اپنا فان بیک سے نکالا پانچ سو لوگوں میں سے ایک سو لوگ تو مر چکے ہیں لیکن جو مر چکے ہیں ان کی فاملی کی لسٹ موجود ہے ہو سکتا ہے وہ آپ سے بدلہ لیں یہ تو ہے رشیہ کی لسٹ اس کے بعد آپ کے ریوائیول گانگ یعنی کے پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے حالانکہ اتنے انوالمنٹ آپ کی نہیں رہی ان سے مگر پھر بھی ان سے پنگا رہا ہے آپ کا خیر ایک سیکنڈ رے مہم کیا آپ کو جس بندے نے کال کر کے دھمکی دی تھی اس نے آپ سے اردو میں بات کی تھی کہ دوسری زبان میں ریمشا تو سکندر کے دشمنوں کی لسٹ پڑھ کے ہی تکرا گئی اس نے سکندر کو دیکھا جو مسکرا کر بولا ای نو میں بہت فیمز ہوں اردو میں ریمشا نے تانسف سے سر ہلاتے ہوئے آہستگی سے کہا دھمکی فاروق نے دی تھی آپ کو یا کسی اور نے دروازے پہ نوک ہوا سکندر اٹھا میں دیکھ کر آتا ہوں تم اسے بتاؤ جو پوچھتی ہے فکر مت کرو یہ ہماری illegal officer ہے دروازہ کھول کر اس نے دیکھا ویٹر ٹری پکڑے کھڑا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے تو فیمیل سٹاپ کا کہا تھا سکندر نے اسے ٹریلی ویٹر بچارہ گھبرا گیا سر وہ میم نے کہا تھا کہ فیمیل سٹاپ میں سے کوئی نہ آئے جب سر ہوتیال میں موجود ہو سکندر نے مڑ کر حیرت سے ریمشا کو دیکھا جو اب ساشا کو سوالوں کے جوابات دی رہی تھی نہیں فاروق نے بس مجھے سکندر کے ماضی کی کچھ باتیں بتائیں اگر وہ ایسا کرتا تو وہ شروع میں اپنا نام نہ بتاتا یا آدمی کوئی اور تھا اس کی آواز بھی کافی بدلی ہوئی تھی یا ہمارے گھر چپ کر گسا تھا اس نے مجھ پہ ایک دفعہ حملہ کیا تھا لگتا تو ایسا ہے جیسے دو بار کیا ہو مگر کیا ایک بار تھا دو بار سے کیا مراد ہے آپ کی کیا پہلے کبھی کسی اور نے آپ پر اٹیک کیا تھا وہ نوٹ پیٹ پہ ریمشا کا بیان لکھ رہی تھی یہ لو اور اسے پیو ساشا اسے سٹریس کر دینے والے سوال مت پوچھنا میں ذرا اس سے نپٹ آؤں ٹھیک ہے سر اب وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی سکندر کہاں جا رہے ہیں اس نے گلاس پکڑتے ہوئے سکندر کو دیکھا جو اپنی جیکٹ اٹھا رہا تھا پلے سٹیشن کھیلنے جا رہا ہوں لف یو بائی اس نے اپنی گنتیزی سے اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور یہ جا وہ جا جی میسیز زدید آگے کیا ہوا یہ اس کے پاس جا رہا ہے نا جس نے مجھے ڈرگز دیئے تھے سوری میسیز زدید مجھے اس بارے میں بلکل نہیں پتا تو آپ بتائیں پہلے آپ پر کس نے حملہ کیا تھا سکندر کا خاص آدمی ہے بختاور کا کزن حزک so میری عزیز لیسنرس this was the end of this episode hope that you like it اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me